جی السلام علیکم آپ سب لگ کو آواز آ رہی ہے صرف جب بھی آپ کا کوئی question ہوگا تو آپ کے جو ہے zoom کے tab کے اندر نا ایک reaction کا option آ رہا ہے ٹھیک ہے آپ اس کو use کریں گے وہاں پہ hand raise کا option آتا ہے hand raise کریں گے ٹھیک ہے اور جیسے ہی سر اپنی بات complete کر لیں گے تو وہ آپ کو موقع دیں گے کہ آپ اپنا question جو ہے وہ کر سکتے تو غیر ضروری جو ہے وہ آپ لوگ mic non mute کیجئے گا اس سے یہ ہے کہ class disturbed ہوتی ہے اور انشاءاللہ ہم within two minutes جو ہے اپنا session start اسلام علیکم میرا نام حسن محمود ہے میں اس پورس کے لیے رسورس پرسن ہوں جیسے کہ presentation میں انہوں نے بتایا تھا بشارو صاحب نے آپ لوگ امید کرتے ہوں خیریت سے ہوں گے آپ کو میری آواز آ رہا ہے جی حسن صاحب آپ کی آواز آ رہی ہے اور عام امید رکھتے ہیں آپ بھی خیریت سے ہوں گے اے اوکے جی کافی سارے دوست کہہ رہے ہیں کہ آواز clear ہے تو بسم اللہ کرتے ہیں میں سکرین شیٹ کر رہا ہوں ویلکم ٹوال فور ڈا سی ٹی ایل کورس جدا کرتے ہیں آج کے لیکچر کی طرف بسم اللہ کرتے ہیں اللہ اللہ تعالیٰ کے ببرکت نام سے کاروبار کرنے کے کتنے طریقے ہوتے ہیں آپ کے ذہنوں میں کوئی کوئی کوئیسن کیوری ملو آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے بندہ کاروبار کر رہا تو اسے کاروبار کرنے کے لیے کاروبار کرنے کے کون سے کانونی طور پر کاروبار کرنے کتنے طریقے ہیں سر چار طریقے ہیں میں بھی جی کون کون سے بتائیے پلیز سر ایک انڈیویجویل ہوتا ہے سول پروپرائٹر جی ٹھیک ہے پارٹنرشپ ڈیڈ ہوتی ہے پارٹنرشپ اور جی ٹھیک ہے تھرڈ والا سا تھوڑا مسنگ ہے فورت والا تو کمپنی سر لیمٹیڈ سر لیمٹیڈ لائیبیلٹی پارٹنرشپ ہوتی ہے اور کمپنی ہوتی ہے پرائیوٹ لیمٹیڈ اور ایس ایم سی سنگل میمبر کمپنی پرائیوٹ لیمٹیڈ اسوسییشن آف پرسنز ہوتی ہے بلکل ٹھیک ہے جی بلکل صحیح کہا ہے کہ کاروبار کرنے کے کانونی طور پر تین ہی طریقے ہیں سب سے پہلے جہاں بندہ خود کاروبار کر سکتا ہے کاروبار بندہ خود کر سکتا ہے جہاں کسی کے ساتھ مل کے کر سکتا ہے دوسرا جو کسی کمپنی بنا کے کام کر سکتا ہے اور تیسرا جو کنسیپٹیڈ لیمٹیڈ لائیبیلٹی پارٹنرشپ یہ ابھی ریسنٹلی ہوا ہے کوئی ملکہ اتنے زیادہ نہیں ہے باہر تو تھا پاکستان میں ابھی یہ جتنا ہی پرانہ جتنا ہی کمپنی ایک دوزر سکتا ہے تو ایک بندہ کاروبار کرے گا کلہ کاروبار کرے گا اسے کیا کہیں گے وہ کیا کر رہا ہے سول پروپرائٹرشپ دو لوگ مل کے کام کر رہے ہیں جا دو سے زیادہ مل کے کام کر رہے ہیں انہیں کیا کہیں گے پارٹنرشپ اور اگر اسی طرح پارٹنرشپ بنانے میں سب سے زیادہ آسانی کیا ہے کیا لگتی آپ کو سول پروپرائٹرشپ کام کرنے میں سب سے زیادہ آسانی کیا ہے آپ بندہ اپنے مارڈی ہوتی ہے آپ ایزی نہیں لے سکتے لیکن آپ کے پاس رسول جی بالکل اس میں سکتے زیادہ سانی ہے کہ ایک بندہ ہوتا ہے اسی کا ذہن ہوتا ہے اسی کی پاکٹ ہوتی ہے اسی کا نفع اور اسی کا نقصان کسی کے ساتھ اس کو دوسرے کے گسے کو دوسرے کی تفیض کو برداشت کرنے سے ازادی لیکن اس کے ساتھ ساتھ لیمنٹ بھی ہے آپ کو ایک پارٹنش آپ کی جیب تک آپ کی جیب آپ کا ذہن آپ کا سارے فیصلے لیکن ساتھ لیمنٹیشن بھی ہے کہ آپ کو کیا لیمنٹیشن لگتی ہے یہ ساری خوبیاں ہوتی ہیں نا ایک سال پرپرائٹرشپ میں آپ کے سامنے جو آ رہی ہیں ایک بندہ اسی کی جیب اور وہ خود کی ازادی اور وہ کلہ مالک ہے کسی کے ساتھ کوئی شیئر نہیں کرنا انلیمٹیڈ لائبلٹی ہے اور کوئی لیگل فارمیلٹی بھی بوری نہیں کرنی کہ کسی کے پاس ریزیسٹیشن جائے اور جا کے سیٹسکیٹ بغیرہ لے کے آئے سوائے ایک کام کے سر اس کے جو ہے وہ ایک دیس ایڈ یہ بھی ہے کہ اون تی ڈی ایٹھ آف تی آنر یور بزنس ویل بی وائنڈ اپ ہی ٹھیک ہے وائنڈ اپ نہیں کیا ہو سکتا ہے کیونکہ کاروبار تو چلتا رہتا ہے اس کی لائبلٹی جو ہیں نا اس کی لائبلٹی جو ہیں وہ اس کے بچوں کو ٹرانسور ہو جاتی ہیں جیسے یہ آپ کو ملے گا اس کو پڑھتے ہیں سول پروپرائٹرشپ سول پروپرائٹرشپ میں سب سے پہلے تو ہمارے پاس آ رہا ہے کہ ایک بندہ ہے اسی کی جیبز ہے وہ ہی اپنا کیاپٹل لے کے آئے گا دوسرا یہ ہے کہ اس کے ازادی ہے کسی کی غلامی کی ضرورت نہیں ہے کسی سے کوئی فیصلہ کرتے ہوئے کسی سے کچھ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے وہ خود ہی سنگل آنر ہے اور اس سے اپنا نفع کسی کے ساتھ شیئر کرنے کی ضرورت نہیں ہے لاؤس ہوگا تو اسی کا انلیمٹڈ لائبلٹی کا انلیمٹڈ لائبلٹی کا مطلب یہاں پہ یہ ہے کہ دیکھیں ایک بندہ جو ہے اگر اس کے بزنس ایسٹس ہیں اور اس کے پرسنل ایسٹس بھی ہیں اگر اس کے بزنس ایسٹس کم ہوتے ہیں اس کی بزنس لائبلٹیز زیادہ ہوتی ہیں تو اس کی جو بزنس لائبلٹیز کو فلفل کرنے کے لئے اس کے پرسنل ایسٹس بھی وہ بھی اپلائیڈ کیا جا سکتے ہیں اس کو کہتے ہیں کہ انلیمٹڈ لائبلٹی انلیمٹڈ لائبلٹی یعنی اس کے پرسنل ایسٹس سے بھی پوری کی جائے گی اس کی بزنس لائبلٹی اگر وہ بڑھ جاتی ہے اس کے بزنس ایسٹس کے لئے کل کو وہ فات پا جاتا ہے تو اس کی لیابیلٹی تو اس کے بچوں کو ٹرانسفر ہو جائیں گے وہ اس کو فلفل کریں گے انلیمٹی لیابیلٹی ہے وہ تو وراثر کے دہت اس کو ٹرانسفر ہو جائیں گے لیکن یہ ہے کہ آپ ایک سنگل سول پروپریٹر شاپ کے طور پر کتنے کے بزنس کو سکیل اپ کر پاتے ہیں ایک حد تک ایک لیمٹ تک جان آپ کمرے کی چھت کے ساتھ لگ جائیں گے ایک وقت جتنا بھی گروہ کر لیں گے کمرے کی چھت کے ساتھ لگ جائیں گے آپ کو گروہ کرنے کے لیے کیا چاہیے ہوتا ہے کسی کا ساتھ چاہیے ہوتا ہے آپ کو پارٹنر چاہیے ہوتا ہے جی پارٹنر چاہیے ہوتا ہے آپ کو بات میں اگر اس طرح کے لیے آپ کو جو نا تو بینکس بھی آپ کو بارنگ نہیں دیتے کیوں کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ بندے کا پروسہ نہیں ہے کاروبار میں کیونکہ یہ فارمیلٹی نہیں ہے کوئی سٹکچر نہیں ہے اتنا لیابیلٹی ہے وہ آپ کو لون دینے میں ہزیٹیشن فیل کرتے ہیں آپ کو جو فنڈ پروبائیڈرز ہوتے ہیں ایسا ہے نا پریکٹیکل ہی ایسا ہوتا ہے نا دیکھیں اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ لیگل فارمیلٹی ہی نہیں ہے کچھ بھی کچھ بھی جو بھی چاہیے نا جی میں اس کا اس آنگل سے کہہ رہا تھا کہ دیکھیں اس کی نا کوئی لیگل اسی جگہ ہوتا ہے کہ اس کے انٹین میں اسے نمبر انٹر کیا ہوتا ہے لیکن جو نا پیکس کو انڈویجیل پرسن کو لون دینے میں کافی ہیزیٹیشنز ہوتی ہیں کیونکہ وہ اس کی فارمیل سٹکچرز نہیں ہوتے اس کو پتہ نہیں ہوتے کہ سر میری یہ گزارش ہے کہ پلیز آپ نا اگر پریزنٹیشن دے دیں question answer ہم end پہ کر لیں گے اس طرح سے پرو لانگ ہو رہا ہے پلیز thank you okay okay چلے بھیک ہے میں اس طرح کر لیتا ہوں ہمارے پاس جو نا sole proprietorship ہوتی ہے تو sole proprietorship میں آپ نے کہا یہ اس کی features ہوتی ہیں one man capital اس کی autonomy ہوتی ہے single member ہوتا ہے profit and loss share کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی unlimited liability ہوتی ہے اگر business liabilities بڑھ گئی ہے business assets ہے تو اس کے personal assets بھی apply کیا جائیں گے اس business liabilities کو meet کرنے کے لیے اور اس کی کوئی assets legal authority نہیں ہوتی جس کے پاس اس کے پاس جانا ہوتا ہے کہ آپ اس کو جیسے partnership ہے تو partnership بنانے کے لیے register or firm جو اس کے پاس جانا ہوگا company ہے تو company بنانے کے لیے آپ کو s-c-c-p کے پاس جانا ہے اس طرح sole proprietorship بنانے کے لیے آپ کو زیادہ تنگو دو نہیں کرنی پڑتی ماہ سوائے ایک کے وہ جو ہم آگے discuss کرنے والے ہیں partnership بنانے کے لیے sole proprietorship بنانے کے لیے آپ کو سب سے زیادہ جو تنگو دو کرنی پڑتی ہے وہ maximum یہ کرنی پڑتی ہے کہ آپ میں fbr پر جا کے اپنا login id create کر کے اپنا ntn لینا ہوتا ہے اور اس ntn میں اپنا business add کر لینا ہوتا ہے simple کیا کرنا ہوتا ہے آپ کو اپنے ntn بنانا ہوتا ہے اور ntn کے certificate میں آپ کا نام آ جاتا ہے وہ ہمیں دیکھیں گے کہ اس میں نام enter کیسے کرتے ہیں اور اس میں یہ ntn کے اس پر business کا نام کیسے enter کرتے ہیں تو سب سے پہلے جو اس نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ اپنا ntn create کرنا ہوتا ہے ntn create کرنے کے لیے اپی آر کا ایک portal ہے iris کے نام سے iris کے نام سے وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں اس پہ اس کے registration کرنی ہوتی ہے registration کرنے کے لیے اس کے پاس ایک cell phone ہونا چاہیے cell phone number ہونا چاہیے ایک cell number ہونا چاہیے جو کہ اس کے cnic کے against registered ہوا ہو اس کے cnic کے against registered ہوا اور اس کے پاس ایک email id ہوگی اس کے پاس ایک email id ہوگی جس پہ اس پہ verification quotes وغیرہ جاتے ہیں تو وہ بھی ہم آریس والا پورٹل دیکھتے ہیں یہ دیکھیں یہ پورٹل نظر آ رہے آپ کو iris کا iris کا پورٹل کا ڈومینڈ نظر آ رہے ڈومینڈ اس کا iris ڈومینڈ 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 اس کے اس کے لیے آپ کیا کریں گے ڈومینڈ 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 میں کیا چیز شامل ہے وہی جو بھی ہم نے اپنے ڈسکس کی کہ ایک بندہ ہے اس کے پاس سی این ایسی ہونا چاہیے سی این ایسی گینس اس کے پاس موبائل نمبر ہونا چاہیے جو کہ اسی کے سی این ایسی کے گینس ریجسٹر ہو جو کہ آپ کو یہاں پہ نظر بھی آ رہا ہوگا یہ دیکھیں ریجسٹر وید ریجسٹر آن یور آن سی این ایسی ریجسٹر یور آن یور سی این ایسی اچھا یہاں پہ نا بیسک اس کا نا چیزیں فیل کریں گے جیسے کہ میں کسی بھی بندے کا فیل کرتا ہوں سپوز تو یہ بھر ڈیشز کریں گے جو آپ کو تھائٹن نمبر ڈیجٹ ہے جو آپ یہاں پہ کریں گے اس کے سی این ایسی سے دیکھیں وہ مسٹر ہے اس کا نام انٹر کریں گے اگر میں یہاں پہ اپنا ہی نام انٹر کر لیتا ہوں میٹل نیم کو ضروری نہیں ہے محمود اور یہ دیکھیں جب آپ اپنا سی این ایسی اس کا سروس پروائیڈر کی ڈیٹیل انٹر کریں گے نا جو جو قسم آپ کے سی این ایسی کے گینس ریجسٹر ہے تو اس میں آپ نے دیکھنا ہے کہ سروس پروائیڈر کون سا ہے اس سے آپ نے اس طرح نہیں ڈیسیب ہو جانا کہ اگر آپ کا موبائل نمبر زیرو تھری ہنڈر ہے تو وہ ضروری طور پر لازمی طور پر موبائل نمبر موبیلنگ کا ہی ہوگا ہو سکتا ہے کہ اس برسن نے اپنی موبائل نمبر پورٹی بیلٹی کی ہوئی ہو جس اگر نمبر زیرو تھری ہنڈر بھی ہے لیکن اگر اس کی موٹی بیلٹی ٹیلی نور پہ ہے تو آپ نے یہاں پہ ٹیلی نور انٹر کرنا ہے بے شک یہاں پہ زیرو تھری ہنڈر ہی آ رہا ہوں ٹھیک ہے اسی طرح یہی نمبر آپ نے آگے ادھر ریپیٹ کرنا ہے اب یہ دیکھیں ایک سوال تھا آپ سے یہ جو آپ ہم بتا رہے ہیں انٹین کا یہ بزنس اس کے لئے ہے ٹھیک ہے نا اگر پارٹنرشپ کے لئے بھی سیم ہوگا ایسی انٹین نمبر لینا ہوگا ہمیں یہ پارٹنرشپ پہ جب جائیں گے میں پارٹنرشپ پہ بھی ایکسپلین کروں گا ابھی ہم سوال پروپریٹرشپ کو وارجے وجود میں لانا سیکھ رہے ہیں جی ٹھیک ہے وہ کیسے مارجے کیا جاتا ہے سب سے پہلے اس کا سین ایسی یہ دیکھیں یہاں پہ نیو ریزیسٹریشن کی جاتی ہے نیو ریزیسٹریشن کے طور پر یہاں اس کا سین ایسی نمبر لکھا جاتا ہے پھر اس کا سفکس لکھا جاتا ہے جیسے نام لکھا جاتا ہے اب یہاں پہ اپنے سروس پروبائیٹر کی کرنی ہے جیسے موبیلنگ ہے اب یہ دیکھیں جیسے اس پہ آتے ہیں نا موبیلنگ پہ یہ آپ کو نمبر بیکن پہ نظر آ رہے ہوں گے تو یہ یہ نظر آ رہا ہے تو یہ specific format ہے آپ نے اپنی information اسی format میں انٹر کرنی ہے اگر 00 لکھا ہو تو آپ نے پہلے 00 ہی انٹر کرنا ہے پھر 92 international code ہے اور پھر آگے cellular number کا اور یہ نمبر آپ نے یہ confirm کرنا ہے اور یہ نمبر لازمی طور پر آپ کے cnac کی gains registered ہونا ضروری ہے یہ نمبر آپ کے cnac کے gains registered ہونا ضروری ہے اگر یہ آپ کے cnac کے نمبر کی gains registered نہیں ہوگا تو آپ کو fpr کی طرف سے code نہیں آئیں گے security codes نہیں آئیں گے کسی طرح جو آپ نے ای میل کریٹ کیا ہوگا وہ کی ای میل آپ نے انٹر کرنا ہے اچھا یہ میں جو چیزیں لکھ رہا ہوں یہ میں فرضی طور پر لکھ رہا ہوں جب آپ اپنا خود سے create کر رہے ہوگے تو آپ نے اپنی جو چیز رکھی ہوئی ہے وہ خود ہی انٹر کرنی ہے اب جہاں جو میرا residential address ہے وہ میں انٹر کروں گا جی جی ہوتی ہے لیکن چیز رکھ 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 رک اب یہ دیکھیں باقی سارے ایریاز میں خود فیل کر رہا ہوں لیکن جب سیٹی پہ آتا ہوں تو وہ آپ کو انٹر کرنے نہیں دیتا اس کی رائٹ سائٹ پہ ایک آئیکن بنا ہوئے سرچ کا آئیکن آپ اس آئیکن پہ سرچ کلک کریں گے اور اپنا ایریہ لکھیں گے کہ آپ کون سے سیٹی میں ہیں تو سپوز میں لہور کنٹورنمنٹ سلیکٹ کر لیتا ہوں تو آپ کا ڈسٹرک اس نے اکارڈگلی یہاں پہ سلیکٹ کر لیا تو آپ یہاں پہ کس کپیسٹی میں رہ رہے ہیں اگر آپ اوکیوپینٹ ہیں رینٹ ٹیننٹ ہیں تو آپ جو ہیں اپنا ٹیننٹ کا لکھیں گے اور اگر آپ آنر ہیں تو آنر لکھیں گے اور یہاں آپ نے جانا اپنا شیئر لکھ دینا ہے یہ یوشلی ون پرشن لکھ دیں تو یہ acceptable ہوتا ہے اچھا اب یہاں پہ جب چیزیں سمیٹ کر لیں گے تو یہاں پہ آپ کو ایک سکیورٹی کوڈ آ رہا ہے اس کو کہتے ہیں تو یہاں پہ اس میں انٹر کریں گے ڈی ون ڈی ایسے جیسا اس اللی آپ سمیٹ کریں گے ہیں یہاں پہ سasion تو آپ کو ایک چیورٹ آئیں گے دھو کوڈ آئیں گے وہ کوڈ جو ہوں گے وہ آپ کے ایمیل نمبر پر آئے گا اور اگرس آئیڈی انٹر کرουμε ٹھ لئے کھentry جب آپ اس کو شیئر کریں گے تو آپ کیا آئے گا تو کوڈ آئیں گے آپ کے ایمیل آئیڈی پر لیتا شیئرہا اور آپ کے موبائل پر الیتا شیئرہا وہ code آپ نے enter کر دینے تو آپ کا login id create ہو جائے گا اور اس کے نتیجے میں آپ کو FBR کی طرف سے ایک email آئے گی ایک message بھی آئے گا اور email بھی آئے گا اس پہ جو ہوگا آپ کا cnac number لکھا ہوگا اور اس پہ آپ کو آپ کا جو password set کیا ہوگا FBR کی طرف سے اور pin جو set کی ہوگی وہ receive ہوگی تین چیزیں آپ کو receive ہوں گی ٹھیک ہے جب آپ یہ چیزیں submit میں repeat کر رہا ہوں جب آپ یہ چیزیں submit کریں گے تو آپ کو FBR کی طرف سے دو code آئیں گے ایک آپ کے cnac پہ آئے گا ایک آپ کے mobile number پہ آئے گا اور دوسرا آپ کے given email پہ آئے گا وہ دونوں code different different ہوں گے آپ نے وہ code submit کرنے کے بعد ایک code entry area آتا ہے آپ نے وہاں پہ وہ code enter کر دینے ہیں کیسے آپ وہ code enter کریں گے آپ کا یہ process submitted ہو جائے گا submitted ہو جائے گا تو اس کے نتیجے میں پھر آپ کو FBR کی طرف سے ایک اور email پہ بھی اور آپ کے mobile پہ بھی codes آئیں گے جو کہ آپ کا login id اور password ہوگا جو کہ iris کے portal کے لیے استعمال ہوگا ٹھیک ہے یہاں تک ہو confusion جی ایک question ہے جو کوئی اپنے business کے لیے کرے گا ہم لوگ جیسے tax consultant ہے تو اگر اپنے business کی طرف سے کریں گے تو ہم client کا اس میں email اور وہ mobile number ایڈ کریں گے جی جی بالکل جس person کا اپنے individual اس کو پنانا ہے تو اسی person کی ایڈ کرنا پڑے گا نا دیکھیں جس کا جس نے business establish کرنا ہے تو particular تو اسی کے ہوں گے نا جی ٹھیک ہے mobile number اور email دونوں اس کے ہونے چاہیے جی بالکل اس کے ہونے چاہیے بلکل ہے کیونکہ mobile number تو ہو گئے اس کا کیونکہ وہ اس کے cnic کی گیس ریجسٹر ہوگا تو پھر آپ اس کو accept نہیں کرے گا اے رو دے دے گا وہ لازمی طور پر اس کے cnic کے گیس ریجسٹر ہوگا نا ٹھیک ہو گیا اور email بھی ان کے ہونے چاہیے جی email بھی بہتر ہے ان کی اگر ان کی نہیں بنی ہوئی تو وہ آپ ان کے ایک لیتا gmail پہ اکاؤنٹ بنا لیں اور ان سے request کر لیں کہ یہ آپ اس کے لیے ایپ بی آر پرپوس کے لیے آپ اسے استعمال کر لیں بشک ان سے code بھی شیئر کر لیں ان کا email ائ ڈی جی ٹھیک ہے thank you اور جی جی اچھا یہ sir میرے وال آ رہی ہے hello اس page پہ اگر کوئی error آ جائے جا کچھ اور ہو جائے تو پھر وہ اس کے لیے کیا کرنے error یہ آتا ہے یوں نہیں کہ آپ کو نا اس میں code receive نہیں ہوتا آپ کو آپ نے نا وہاں پہ ایپ بی آر کی طرف message کرنا ہوتا ہے سب لکھ کے ڈبل نین ڈبل سکس پہ نا جس کے نتیجے میں آپ کو دوبارہ وہ message آ جاتا ہے بس یہ network کی طرح سے بعض اوقات کوئی problem آتی ہے اگر آپ نے اس میں کوئی چیز مثال کے طور پر آپ نے کوئی جیسے یہ ابھی میں نے کوئی چیز enter کری ہے تو میں اس میں کوئی غلط چیز enter کر دیتا ہوں تو میں اس کو ٹھیک کر لیتا ہوں جی نہیں code نہیں آتا code نہیں آتا code نہیں آتا تو پھر آپ نے نا اپنے mobile number سے نا اس جس کے آپ نے code دیا ہوتا ہے جو اپنے mobile number اوپر لکھا ہے نا اسی کے message میں جانا ہے اور سب لکھ کے نا FPR کو نا سب لکھ کے ڈبل 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 ڈی پر message کر دینا اوکی آپ کو code receive ہو جاتا ہے اچھا سر یہ میری آواز آ رہی ہے جی جی آ رہی ہے سر یہ بتائیں ہی جو آپ نے بولا کہ جو mobile ہے وہ cnic registered ہونا چاہیے مقصد اس کا simple مطلب یہ ہے کہ وہ sim وغیرہ اس کے نام پر ہی ہونی چاہیے جی بالکل ایسے ہی ہے آپ کو mobile number پر جو sim issue ہوئی ہے اس number پر جو sim ہے وہ آپ کے cnic کے against registered ہو ملتا آپ کے نام پر ہی ہو جی consultant کے نام پر نہ ہو آپ کے اپنے نام پر ہوں جس کا nt generate ہو رہا ہے جس کی registration ہو رہی ہے اس کے نام پر ہونا ہے اس کے نام پر sim ہونا ضروری ہے جی اسی کے نام پر دوسرے نمبر کی sim use نہیں کر سکتے گا جیسے مثال کے طور پر اگر کسی اور کی sim free ہے میں یہ ریجسٹر کرا لیتا ہوں کتے ریجسٹر کرا لیتا ہوں جیسے یہاں پر میں sim کو mobile number ڈالوں وہ mobile number بھلے میرا نہیں ہے میرا کسی دوست کا ہے لیکن میں اس کو use کر رہا ہوں وہ دیکھیں وہ سیلور کے پاس ریجسٹر کس کے پاس کس کے سین آئیسی پر ہے وہ میرا دوست کے نام پر ہے تو پھر دوست کو کہیں نا ریجسٹریشن کرالیں آپ اپنی تو نا کرائیں نا پھر فیکلٹی سے پھر request کروں گا kindly یہ جو questions ہیں اتنے ڈیٹیل میں نہیں ہیں آپ please ان کے جواب نہ دیجئے ٹھیک ہے آپ جو بندے جس بندے کی ریجسٹریشن ہو رہی ہے نا آپ نے اسی کا cnic اور اسی کے cnic انگیس ریجسٹر sim استعمال کرنی ہے otherwise آپ کو ایپ بی آر کی طرف سے وہاں پر message نہیں جاتا ٹھیک ہے ڈیٹیل آئے گی ایمیل پہ بھی اور موبائل نمبر پہ بھی وہ دونوں سیم ہوں گے وہ دونوں سیم ہوں گے تو جب آپ کو وہ لوگن ڈیٹیل مل جانا ہے تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے وہاں پہ ایک پورٹل ہے نا یہاں پہ جیسے یہ پہلے والا پورٹل تھا جیسے یہ پہلے والا پورٹل تھا تو آپ نے یہاں پہ وہ اپنا cnic نمبر لکھ دینا ہے اور یہاں پہ وہ password جو اپی آر کی طرف سے ہے گا وہ انٹر کر دینا ہے ٹھیک ہے اب آپ کا جو ہوتا ہے نا اس میں دو باتیں بتاتا چلیوں کہ آپ کا جو ایک individual person ہوتا ہے نا individual person جو ایک individual ہے جسے sole proprietorship ہے اس کا جو cnic نمبر ہوتا ہے وہ ہی اس کا ntn نمبر ہوتا ہے ٹھیک ہے جو individual کا cnic نمبر ہے نا وہ ہی اس کا ntn نمبر ہوتا ہے تو جب آپ اس میں اپنی particular کریں گے تو پھر آپ login پہ ڈی پہ enter کریں گے تو آپ کو نا پھر ای بی آر جو نا اس پورٹل پہ اس طرح کی آپ کو ایکسیس دے رہے گا ٹھیک ہے آپ کے سامنے اس طرح کا کھل جائے گا جب آپ کے سامنے یہ اس طرح کا open ہوگا اس کے نتیجے میں آپ کے پاس جو نا ایک ای بی آر کی ڈرافٹ والے جس پہ میں آئیکن کر رہا ہوں نا یا لو کلر کا یہ ہوگا اس میں نا آپ کے پاس ایک submitted process آئے گا ایک پڑھا ہوگا فارم 181 کا فارم 181 کا وہ پڑھا رہنے دینے آپ نے اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے ادھر registration میں جانا ہے registration میں ادھر آ رہا ہوگا form 1 form of registration file for modification income tax ٹھیک ہے form of registration file for modification آپ نے اس پہ کلک کرنا ہے اور اس میں آپ نے tax year دینا ہے 2014 تو یہ اس طرح show ہو جائے گا آپ نے اسے continue کرنا ہے اب یہ دیکھیں کہ میں نے نا پہلے سے ایک بنایا ہوا تھا تو اس ویہے سے اس کو continue گئے رہا تو میں اسے ختم کر دیتا ہوں تو اس طرح کرنا آپ کے پاس فارم 81 آ جائے گا کیا موٹیفکیشن کے لیے اب آپ اس میں دیکھیں اس میں ٹاپ پہ آپ کو کچھ ٹیپ نظر آ رہے ہیں ایڈیٹ سیف سیب میٹ کینسل پرینٹ نا اور اس کے نیچے آپ کی نا جو پرچنل انفرمیشن ہوگی وہ مینشن کیا جائے گی اور اس کے ساتھ جو ہے نا یہاں پہ نیچے ٹیپ آ رہے ہیں پرسنل پروپرٹی بزنس لینک اٹیسمنٹ اور بینک اکاؤنٹ یہاں یہ اپنی پرٹیکلیٹ ڈیٹیل جو ہے نا وہ انٹر کریں گے تو اب آپ نے اپنا بزنس نیم جو ہے نا وہاں پہ انٹر کرنا ہے یہاں پہ بزنس لینک میں جائیں گے اور بزنس نیم میں نا یہاں پہ ایک چیز آپ کو نظر آ رہی ہے اے پلس کا آئیکن یہاں پہ لکھا ہوئی جس پہ آئیکن کی ہوں تو اس پہ لکھا ہے ایڈ بزنس نیو بزنس ڈیٹیلز تو جہاں میں بزنس کا نام کروں گا جو بھی میں نے بزنس رکھا ہوئے سپوس میں اپنا ایک بزنس کا نام رکھ رہا ہوں اچھا یہ میں نے کس ڈیٹ پہ ایکوزیشن کیا بزنس تو یہ میں ایکوزیشن کی جو ڈیٹیلز ہے نا یہاں پہ لکھ لیتا ہوں کہ میں نے یہ جو آنا آج کتنی ہم تھرڈ فروری ہے نا تو میں سیکنڈ فروری تھرڈ فروری لکھ لیتا ہوں اچھا تو اب یہ نا یہ چیزیں سیلیکٹ ہو گئے میں کس کے پیسٹی میں انٹر کر رہا ہوں تو آپ کے نیچے لکھیں گے بیسٹی میری آنر ہے اچھا اب آپ نے نا یہاں پہ چیزیں انٹر کرنی ہے تو یہ دیکھیں کہ نا پلس کو سائنگ بناو یہاں پہ لکھو ہے ایکٹیوٹی اب یہاں پہ ایکٹیوٹی کرنے کے لیے لکھیں گے پرنسپل ایکٹیوٹی اب یہ سرچ کریں گے کونسے سیکشن میں فال کرتی ہے اب یہ نا بیار نے نا یہاں پہ لسٹ آف ایکٹیوٹیز دی ہوئی ہیں یہ کوئی نا سولہ طرح کے سفٹی فور پیجز ہیں ان میں سے ایک پیجز اب میں شو ہو رہا ہے تو ہم اپنی فوڈ ایکٹیوٹی یہاں پہ لکھیں گے میں فوڈ کی بزنس میں ہوں اور اس پہ نا سر کے آرکن پیج تو یہ آپ کو فوڈ کی سرچ کر کے دے دے گا یہ دیکھیں کیا آپ نے اچھا اس میں نا خیال رکھنا ہے کہ آپ نے جیسے میں نے فوڈ انٹر کیا تھا اس انٹر کیا تو اس نے سرچ نہیں کر کے دیا تو آپ نے فوڈ اس کے بغیر سرچ کیا تو وہ اس نے مجھے ساری چیزیں شو کر دی مجھے تین پیجزیں شو کر دیا اپنی ایکٹیوٹیز کے نا تو میں اس میں سے اپنی ریلیونٹ ایکٹیوٹیز سرچ کر لوں گا کہ میں نے چیزیں بیکری ایٹم فوڈ کر کے بنانی ہیں جو کوئی چیز میں نے فکر کرنی ہے جیسے مینی فیکشنگ ہوگا چوکلیٹ اور شوکر کنفیشنریز ہے تو جو انسا بھی میرا اس میں پروڈکٹ ہوگا تو میں اس میں select کر لوں گا اگر اس میں ریلیونٹ نہیں ہے تو میں پھر اس میں سے اور دیکھ لوں گا جو میرا ریلیونٹ ہوگا سپوز میں اس میں سے کہتا ہوں کہ میں نے میرز اور ڈیشز میں منفیشن کرنی ہیں میرز اور ڈیشز کو کرنا ہے تو میں اس کو click کر لوں گا اچھا آپ پھر دیکھے گا آپ کو start date کیا ہے اب یہ دیکھیں یہ ساری کلاسی اس نے خود فیل کر دی جن کے اوپر سٹیرک لگا ہوا ہے تو میں سٹارٹ ڈیٹ اس کی پہلے اکی طرح تین فر بھی رکھ دوں گا تو میں اس کو اوکی کر دوں گا تو یہ یہ کہ یہاں پہ نا ایک ایکٹیوٹی اس نے ایڈ کر دی کیا کر دی ایک ایکٹیوٹی ایڈ کر دی اب میں اس کو اوکی کروں گا تو یہ دیکھیں یہ میرا نام فوڈ خان فوڈ کے نام سے آگیا اور میری ایکوزیشن ڈیٹس آگئے اور میں اس اور اونر کپیسٹی میں ہے انٹر ہو گیا ہوں جب میں یہ ساری چیزیں انٹر کر دوں گا یہاں پہ نا سب میٹ کا بٹن دبا دوں گا کیا کروں گا سب میٹ کا بٹن دبا دوں گا تو یہ میرا فارم جو اپ ڈیٹ ہو جائے گا میرا فارم اپ ڈیٹ ہو جائے گا اور میری جو انٹی این ہے نا اس میں یہ بزنس شو ہونا شروع ہو جائے گا میرے سیٹیفکیٹ میں ٹھیک ہے اور اگر بعد میں میں نے اس میں کوئی چیز پرٹیکلور جو ہے نا وہ ایڈٹ کرنے ہیں تو میں ایڈٹ بزنس میں چلا جا کے ہمیں پارٹیکلورز کو ایڈٹ کر سکتا ہوں ٹھیک ہے تو یہ جو ہے ایٹی انٹ بنانے کے لئے اور بزنس ایڈ کرنے کا پروسس مکمل ہو جائے گا جب جھے چیزیں انٹر ہو جائیں گی نا جب میں چیزیں سبمیٹ کر دوں گا یہ تو یہ درافت سے نکل کے نا آٹ باکس میں چلی جائیں گی ٹھیک ہے درافت سے نکل کے آٹ باکس میں چلی جائیں گی جب ای پی آر اس کو اپروول دیتے گا کمپلیٹ ہو جائے گا اور میرا انٹین بھی بن چکا ہوا اور اس پر میرا بزنس بھی ایڈ ہو چکا ہوا ہے تو اب میرے سیٹیفکیٹ پہ یہ میرا بزنس شو ہو رہا ہوگا تو اپنے سیٹیفکیٹ کیسے ڈانلوڈ کرنا ہوتا ہے یہاں سے جائیں گے نا پروفائل میں جی ریزشن سیٹیفکیٹ جانا آ رہے ہیں ریزشن سیٹیفکیٹ تو آپ یہاں پہ کلک کریں گے تو آپ کو پی ڈی آئی فار ہمیں یہ ریزشن سیٹیفکیٹ مل دائے گا ٹھیک ہے جہاں تھا کوئی کوئی سیٹیفکیٹ اس کے ساتھ اس نے نا پر سیٹ آکھیں اسلام علیکم سر جی جی سر یہ ون ایٹی ایٹ فارم جو آپ نے کھولا ہے یہ کہاں سے کھولا ہے گنڈلی ایک صرف ایک ریویو یہ بلکل جو ہے نا آپ آپ نے یہ دیکھیں یہ بلکل آ رہا ہے یہاں پہ نا ریزشن کا ٹیب آ رہا ہے نا بلکل ان پر یہاں آئی رس لکھا ہوا آ رہا ہے نا اس کے اوپر آ ریزشن کا ٹیب آ رہا ہے نا نظر آ رہا ہے ریزشن کا ٹیب اوکے اوکے سر نظر آ آپ اس پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ 181 کا فارم کیے دیکھیں بلنک ہو رہا ہے جی ٹھیک ہے سر ٹھیک ہے ہمیں واپس آتا ہوں اپنی پریزنٹیشن پہ جب آپ جو ہے نا کیا کر لیں گے اپنے انٹین پہ اپنا بزنس ایڈ کر لیں گے آپ کی ریزشن پوری ہو گئی کیا ہو گئی آپ کی انٹین کی آپ کی سول پروپریٹیشپ کی ریزشن پوری ہو گئی جیسے کہ ہم نے پہلے پڑھا تھا کہ اس کی کوئی بھی اور کوئی فارمل لیگر فارمیلٹی نہیں ہوتی صرف اور صرف آپ نے اپنے انٹین کے اینست اپنا بزنس ایڈ کروانا ہوتا ہے سلام علیکم سر جی جی بلکم سلام میں پوچھنا چاہی تھی کہ ایزا سول پروپریٹر میں انٹین ریجسٹر کر رہی ہوں میں انٹین نہیں بھی ریجسٹر کر سکتی تو آپ مجھے بتائیں گے کہ انٹین ریجسٹر کرنے سے یا نہ کرنے سے مجھے کیا فیدہ نقصان ہونا ہے میں اپنا پرسنل بزنس کیوں ہی ریجسٹر کرنا ہوں دیکھیں آپ جب جائیں گے نا اپنا بزنس کرنے اس طرح انٹین کے بغیر اپنا بینک کھولیں گے نا کی نہیں کھولیں گے کھولیں گے کھولیں گے جب آپ بینک کے پاس آئیں گے نا تو بینک بہیں گے آپ اپنا انٹین لے کے آئیں وہ آپ اپنا انٹین بزنس شو کریں انٹین بتائیں گے کہ یہ میرا cnice اور میں اپ بی آر میں ریجسٹر ہوں یہ میرے فی اپ دیر کا اسٹین سکتیج ہے وہ کہیں گے آپ کا کونسا بزنس ہے آپ تو صرف جو ہنا اپنے انٹین لیا ہو تو اس انٹین پر آپ تو کوئی بزنس ہی نہیں آ رہا کہ ہم فارم فیل کر دیں گے اور وہ کب تک اپروف کر دیں گے کتنا ڈیوریشن لگتا ہے اس کا آپ لوگ کر کے لگن کریں گے تو وہ آپ کو بزنس کا نام اپیر ہو رہا ہوتا ہے جو بتایا بینک اکاؤنٹ تھا اس میں مجھے ایک چیز یہ دوسری بھی کہ وہ پہ بزنس نیم پہ بینک اکاؤنٹ کھلے گا جو اس کا کاؤنٹ آئیٹل ہوگا جو آپ کا بزنس نیم ہوگا وہ ہوگا سر میرا ایک قیسچن ہے کچھ لوگوں کے آرڈی انٹینز ریجسٹر ہوتے ہیں ہمارے باس آتے ہیں اور اپنا ای میل تک بھولے ہوتے ہیں جی 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 آپ کے واس کٹ گئی میں آپ کو سننی پا رہا ہلو جی جی سر میرا ایک سوال تھا جو میں کروں گا لیکن اب چلنا ایسے چلنا آپ نے بتایا دو کوڈ آئیں گے ایک ای میل پہ ایک سیل پہ اور ایک پاسورڈ ہوگا ایک لاغین ہوگا پہلے آپ نے بتایا کہ دونوں کو ہم نے ڈالنا ہے تو پہلے سیل والا ڈالیں گے یا ای میل والا ڈالیں گے وہ آپ کو دونوں پہلیں گے وہ آپ سے دونوں مانگے گا جب آپ پرسٹ انٹری کریں گے نا جو ای میل پہ اور آپ کے موبائل پہ جو آنا الگ لگ کوڈ آئے ہوں گے نا وہ دونوں کیلئے لیدہ لیدہ جگہ بنی ہوگا اپنے دونوں انٹر کرنے پھر آپ کو سرمٹ کرنے کا پاسورڈ ہوگا ٹھیک ہوگا ٹھیک ہوگا ٹھیک ہوگا ٹھیک ہوگا جب آپ نے پھر آگے اس کا نیکس ٹیپ کیا ہوگا کہ آپ نے اپنے کمپنی اس بزنس کے نام پہ اس بزنس کے نام پہ بینک میں اکاؤنٹ کھلوانا ہے تو پھر آپ اس سرٹیفکیٹ کو بینک کے پاس لے جائیں گے اپنا لیٹر ہیڈ بینک کے پاس لے جائیں گے اگر آپ کو رینٹ پہ لی ہیں تو اس کی تیننسی ایویڈنس لے جائیں گے اور اس کے بینک کے پاس لے جائیں گے not older than three months تو وہ آپ کا بینک اکاؤنٹ کھول دیں گے ٹھیک ہے سر اس میں ایک میرا question ہے آپ نے کہا ہے کہ آپ بزنس ڈیلیٹ کر سکتے ہیں کیا کیا میں صحیح سمجھا ہوں اس بات کو بزنس ختم کر کے اس کی جگہ نئے بزنس بھی اٹ کر سکتے لیکن آپ کا انٹین جب ایک بار بن گیا تو وہ ختم نہیں ہوگا ٹھیک تو اس میں یہ اس کا misuse by the way نہیں ہو سکتا کہ ایک بزنس بن گیا اور اس کو میں اس کا certificate لے کے پھر میں اس کو بن کر دیتا ہوں like اس کا کوئی compliance issue نہیں ہوتا compliance issue ہوتے ہیں آپ کو جب بزنس بن گیا تو آپ کو جب ہم آگے چلیں گے نا company میں income tax والے portion میں تو آپ کو income tax return file کرنے ہوتے ہیں جیسے جیسے آپ criteria meet کرتے ہیں تو پھر آپ کی legal compliance بڑھ جاتی ہیں income tax کی جی بڑھ جاتی ہیں right تو تو یہ recommended نہیں ہے like in a way کہ اگر business بنایا ہے پھر اس کو delete کر دیا تو کل کو definitely کل میں return submit کروانے جاؤں گا آپ نے اگر اپنے آپ کو اپنے legal existence بنانا ہے sole proprietorship طور پر business کرنا ہے تو پھر آپ کو یہ کام تو کرنا پڑے گا نا پھر میں نے یہی گادر ہے شروع میں کاروبار کرنے کے قانونی طریقے تین ہی ہیں آپ جہاں sole proprietorship بنا سکتے ہیں یا partnership بنا سکتے ہیں یا company بنا سکتے ہیں جب آپ business کرنے جائیں گے تو پھر آپ کو جو sole proprietorship میں جو آپ کی legal requirements ہیں جو آپ کو fulfill کرنا پڑے گی tax کی جو آپ نے کرنا تو business ہی ہے نا right بالکل ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے make sense ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ تو ہم نے دیکھ لیا کہ ntn obtain کرنے کا procedure کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اچھا ابھی ہم نے دیکھا کہ individual person جو ہے نا اس کا cnac جو اس کا ntn جو ہوتا ہے وہ ہی ہوتا ہے جو اس کا cnac number ہوتا ہے جبکہ partnership کے case میں اور company کے case میں ایسا نہیں ہوتا company کے case میں جو ہے نا ان کا ntn number علیدہ ہوتا ہے partnership کے case میں ان کا ntn number علیدہ جب ہم partnership company کو discuss کریں گے تو میں phase پر واپس آؤں گا اور اس کا number بھی آپ کو بتاؤں گا جب company incorporate ہو جاتی ہے تو اس کا cnac ہم کیسے سرچ کرتے ہیں ٹھیک ہے سلام علیکم جی جی سلام سر ہم یہ practice کہاں کر سکتے ہیں آپ جو بتا رہے ہیں ابھی تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ اس کیوں کرنا ہے یوں کرنا ہے کہ ہمیں کوئی portal دیا جائے گا جس میں ہم practice کریں گے تھا کہ ہمیں چیزیں clear ہوں گے نا کہ ہم نے کس طرح اس کو نا آئین کے ان کو ریسٹر کرنا ہے کس طرح ہمیں کلیر پیچر تب ہوگی ابھی تو آپ بتا رہے ہیں اور ہم لیکچر بھی دیکھ رہے ہیں کہ اس طرح کر لیں گے لیکن جب چیز کریں گے تب ہمیں مین کلیر ہوگا سمجھ آئے گی بلکل اس کے لیے ict نے آپ کے لیے ایک آئیریس کا ریپلیکہ بنایا ہوئے آئیریس کا ریپلیکہ بنایا ہوئے جس میں آپ نا جی بھر کے پریکٹس کر سکتے ہیں سارے ایکٹیوٹیز کے لیے اس کا آپ کو لاؤگئن ڈی دیو ٹائم آپ کو دے دیا جائے گا آپ یہ سارے ایکٹیوٹیز وہاں پہ کر سکتے ہیں سر میکنے میں ملٹیپل کمپنیز کی ملٹیپل انٹینز اور سکرل پروپیٹر کے آپ نے کہا کہ انٹین ای کی ہوگا لیکن یہ تو پوسبل ہے آپ کو میری آواز آ رہی ہے نیجی پوسبل جیب پوسبل ہے نا کہ سر اس طرح آپ نے ایک کمپنی ریجسٹر کی ایک دمیں آپ نے کمپنی کی اتک نہیں میں کہہ رہا ہے میں کمپنی کی اتک نہیں کہہ رہا اگر آپ نے پانچ کمپنیاں بنائی ہوں تو پانچوں کمپنیاں کے لیے لیدہ لیدہ انٹین ہوگا میں صرف ایک انڈیویچل پرسن کی بات کر رہا ہوں جو کہ صرف سین ایسی ہولڈ کرتے ہیں نہیں اصل سول پروپیٹر میں میں نے یہ دیکھا ہے کہ اگر ایک بندہ اپنا تیکس ریجسٹر انٹین سرٹیفیکٹ لے کے آتا ہے تو اس پر نیچے انٹین ایک ہی ہوگا انٹین ایک ہی ہوگا اور وہی اس پرسن کا نمبر جو ہوگا وہی اس کا انٹین ہوگا چاہے اس نے دس بزنس ریجسٹر کر رہے ہو تو وہ اس کی فائلنگ پر اچھا ہے تو پھر آپ انکم ٹیکس اس میں سمجھا دیں گے جب انکم ٹیکس میں جائیں گے پھر ہم اس کی انکم ٹیکس کی فائلیشن میں کریں گے کہ اس کی بزنس کی تیکسیشن کون سے بزنس ایکٹیوٹی تیکسیشن بزنس ایکٹیوٹی میں کیسے ہوگی تیکس لوجھ کے مطابق تیکس ریٹرن پر جائیں گے اچھا جو جو تیکس سرٹیفیکیٹ ہے نا رول جو ہے 181 کے تعد آپ پہ بنتا ہے اور آپ پہلے دن سے جب اس طرح آپ کا انٹین بنتا ہے تو آپ ایکٹیو تیکس پیل لیسٹ میں شامل ہوتے ہیں ٹھیک ہے ایکٹیو تیکس پیل لیسٹ میں شامل ہوتے ہیں اور یہ جو اور اسی طرح یہ سرٹن کیسز میں ابھی آر نے آپ کی انٹین کی کمبلسری کر دی ہوئی ہے اور اس میں ٹیکس پیر کوئی کارڈ بھی ملتا ہے لیکن ابھی تک وہ ایشو نہیں کرنا شروع کیا اور اسی طرح جو ہے نا آپ کا جو انٹین بنا ہوتا ہے نا اس کا سرٹیفیکیٹ جو نا آپ نے پرنٹ کر کے اپنے بزنس پرمیزز پہ ڈسپلے کرنا ہوتا ہے اپنے بزنس پرمیزز پہ آپ کا انٹین کا نمبر جو ہے وہ سرٹیفیکیٹ آپ نے اپنے وہ دسپلے کرنا ہوتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا جو دکاندار ہوتا ہے انہوں نے بنائی ہوتی ہے وہ اپنا انٹین انہوں نے پرنٹ کر کے اپنی دکان پہ لگایا ہوتا ہے ڈسپلے کیا ہوتا ہے سر اس میں ایکٹ کون سا اس پہ اپلائی ہوتا ہے جو ٹیکس سے ریلیٹڈ ہوتا ہے Hello Sir kindly question answer یہ ساری جو ہے اس طرح کے کہ اپنے زیادہ important questions نہیں ہے ان کو سب کانگلی اب lecture کے end پہ کرنے سر جی آپ کی بات ٹیک ہے کر لیں لیکن جو یہ جو ان کے questions ہیں تھوڑے سے process related تھے اسی لیے انہوں نے کر لیا تو یہ ٹھیک ہے میں آگے سلتا ہوں ان کے بات ٹھیک ہے question sir end میں کر دیں sir lecture complete ہونا نہیں ٹھیک ہے اس کو آگے جلتے ہیں ہر ٹیکس پیر کی جو فارم کے تھو ہوتی ہے جو فارم ہم نے دیکھا کہ ون ایٹی ون والا فارم آر رسی کے تھو ہوتا ہے اور 2005 کے بعد جو نا 2015 کے بعد جو انڈویجوال کا نمبر تھا وہ ہی اس کا نمبر کنسیڈر کیا جاتا ہے اور یہ انڈی انڈ جو ہے آپ نے بھی پتایا کہ اپنے بزنس پر ڈسپلے کرنا ہوتا ہے اور اس کی انڈولمنٹ جو دیکھیں اب دو چیزیں ہیں ایک تو جو بندہ جس نے پہلی مردہ اپنا انڈی منائے اور بزنس سیٹ اپ کیا کچھ لوگ ایسے ہوں گے بھار یہ دیکھیں ان کی ریزیسٹریشن جو ہے پھر دوبارہ کیسے ہوگی انڈولمنٹ کے تھو ہوگی نیو ریزیسٹریشن پہ نہیں جائیں گے نیو ریزیسٹریشن پہ جائیں جنہوں نے انٹین بنانا ہی پہلی تفہ ہے انڈولمنٹ پہ جائیں جن کا انٹین تو بنا ہو ہے لیکن ٹھیک ہے باپس آتا ہوں سلائنٹ کی طرف جی سر ریسنٹلی آئی ریس 2.0 لانچ ہو ہے یہ وہ والا ہے اور ان میں ڈیفرنس کیا ہے آئی آئر اس 2 پر سسٹم کو اپنی اپڈیٹ کی ہے اپڈیٹ تو نہیں پروسس تو وہی ہے پہلے والا اپڈیٹ ساری عوام نمبر ان کے موبائل نمبر بھی چاہیے ہوگا ان کا e-mail id چاہیے ہوگا اور انہی کے ایمیل ایڈی کے سارا پروسس پہلے کی طرح ہوگا ٹھیک ہے اس میں کچھ نہ کچھ تو فرق ہوگا نا جو ڈیٹیل پوچھیں گے وہ ہی انرولمنٹ کے وقت نہیں وہ آپ کی ڈیٹیل ان کے پاس پہلے ہوتی ہے وہ آپ کو صرف ایک یہی طریقہ کار وہی ہوتا ہے سارا ان کو پتہ کیسے چلتا ہے کہ یہ پہلے سے اس کے پاس انٹین ہے جب آپ نیو ریسٹریشن پہ جاتے ہیں انٹر کرنے کی ڈیٹیل انٹر کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ کے آل ریڈی بنا ہوئے ہیں تو آپ یہ انرولمنٹ میں جاتے ہیں پھر وہاں پہ وہ نہیں پوچھتا پھر جی وہاں پہ نہیں پوچھے گا وہاں پہ نہیں پوچھے گا تو یہ تھا آپ کی صرف اور صرف کو لیگلی لانے کا طریقہ آپ نے اسے صرف اور صرف کس پہ لے کے آنا ہے انٹین بنانا ہے اور انٹین میں بزنس نیم ایڈ کر دینا ہے سمپل اور اس کے بعد اپنا بینک اکانٹ کھلوالے ہیں تو یہ آپ قانونی طور پر کس کے ہوگئے قانونی طور پر کاروبار کرنے کے لیے سول پروپریٹرشپ بنا لیا ٹھیک ہے کتنی طریقہ ہوتے ہیں قانونی طور پر کام کرنے کے دین ہوتے ہیں سار یہ ٹھیک ہے ایک تو ہم نے دیکھ لیا باقی کیا ہوتا ہے پارٹنرشپ اور کمپنی جہاں بلکل کمپنی ابھی ہم بڑھتے ہیں کمپنی کدھر ہیں پارٹنرشپ کو کس کے نہیں ہے لیکن ایک تھوڑا ایسا مجھے سیکنس میں جانے دیں میں اس کو چھوڑوں گا نہیں اب میرے ساتھ رہیے گا اس کو بھی ڈسکس کریں گے ٹھیک ہے کمپنی کمپنی لاؤ کو جو دیکھیں ابھی آپ نے دیکھا کہ سول پروپریٹرشپ کو کوئی سپیسیفک لاؤ ڈیل نہیں کرتا اس کو کوئی سپیسیفک لاؤ ڈیل نہیں کرتا صرف انٹین پہ جا کے ریزیسٹیشن کرانا ہوتی ہے اپنے بزنس نیم کی انٹین اپنے ایڈیشن کروانا ہوتی ہے آریس کے پورٹل پہ سیمپل اس کو کوئی سپیسیفک لاؤ ڈیل نہیں کرتا ہے اس کمپیرٹو پارٹنرشپ اور کمپنی پارٹنرشپ کو جو لاؤ ڈیل کرتا ہے وہ ہے پارٹنرشپ ایک نائنٹین تھرٹی ٹو اور اس طرح کمپنی کو ایک لاؤ ڈیل کرتا ہے جس کا نام ہے کمپنیز ایک 2017 کونسا کمپنی کو کونسا لاؤ ڈیل کرتا ہے کوئی بتائیں پلیز کمپنیز ایک 2017 2017 2017 2017 سے پہلے اب میں اس کی سوڑی سی اسٹری دیکھتے ہیں کہ جب 2017 میں تو آیا اس سے پہلے کیا ہوتا تھا اس سے پہلے ہوتا تھا کمپنیز آڈیننس 1984 کیا ہوتا تھا کمپنیز آڈیننس 1984 اور یہ کمپنیز آڈیننس 1984 جو تھا وہ 30 years تک ہمارے پاس رہا اور اس سے پہلے ہوتا تھا پاکستان بننے سے بھی پہلے کمپنیز ایک 1913 تب سے یہ کمپنیز بنانے کے لیے یہ لا اس کو ریگولیٹ کر رہے ہیں تو یہ جو کمپنیز ایک تایا تھا یہ 2017 میں آیا تھا اس کے لیے جو ریگولیٹر ہے اس کے تاہد وہ ہے سی سی بی سکیورٹیز اور وہ اس کو ریگولیٹ کرتا ہے اور ابھی کمپنیز ایک 2017 اور اس سے پہلے تھا کمپنیز آڈیننس 1984 84 84 ڈیوڈ نہیں رہا نہیں وہ ریپیل ہو گیا اس کی جگہ کمپنیز آڈیننس آگیا کمپنیز ایک 2017 ہو گیا 2017 آگیا جی بالکل اچھا کمپنیز ایک جو ہے کمپنیز ایک بنانے کو اندرسٹر کے ریلیشنشپ کو یہ ساری میٹرز کو کمپنیز ایک بناتے کیسے ہیں یہ بھی کمپنیز ایک میں لکھا ہوا ہے اور اس میں کیپکل کیسے ریز کرتے ہیں کیپکل کیسے انکریز کرتے ہیں کیسے کمپنیز کو انہا بائی بائی کرتی ہیں سارا اس میں ان کو نا وقت کے ساتھ اس کو ریویم کیا گیا اور یہ جو یوکے کا موڈل جانا اس کے موڈل پر یہ اس کو دوبارہ ریویم کیا گیا کمپنیز آڈیننسٹی لے گا کمپنی ایک کو لائے گیا اور اس میں ایڈ سکیجول ہے اور پانچ سو پندرہ سیکشنز ہیں اور یہ بڑی ایک ایڈسٹیو لیجسلیشن تھی جو کہ پارلیمنٹری ہسٹریو پاکستان میں بنی اور مطلب اس کو آتے آتے جو تھے نا بارہ سال لگیا کیونکہ یہ انیشیٹیو تو کافی پہلے کا لیا گیا تھا لیکن وہ اس کو فائنلائز ہوتے چیزوں کو سیٹل کرتے بارہ سال لگیا اچھلی ہوا یہ تھا کہ جب کمپنی آڈیننس آیا تھا نا تو اس میں کافی ساری جو نا شورٹ کمنگز تھی اس کے لئے جو امینڈمنٹس آئی تھی دوزار چار میں سب سے زیادہ اس پر برک ہوا تھا اور اس کے بعد پھر پہ اور بھی امینڈمنٹس آئی تھی وہ وقتن فوقتن آتے جاتے لیکن وہ پورے سنیریو کو فلی ڈیل نہیں کر پاتے تھے تو پھر انہوں نے کہا کہ جیسی پی نے ایڈوائز کیا کہ آپ ایک نئے کمپنی ایکٹی لے ہیں تو وہ کمپنی ایکٹ پھر لے کے آئے تھے اتنی کافی ایفرٹس کے بعد تو اس میں کچھ چیزیں ایڈیشن ہوئی تھی کچھ چیزیں ڈیلیٹ ہو گئی تھی تو وہ جب ہم آگے آگے جیسے جیسے چلیں گے تو پھر ہم آپ کو اس کو انفولڈ کرتے چلیں گے آپ کے سامنے چیزیں آتی چلیں گے ایسے کمپنی بنانے کے لیے نا جو اس کو جو لہو لیگل فریم بل کرتا ہے نا وہ تو اس کو کمپنیز ایک ہے جس میں بتاتے ہیں کہ کمپنی کس پروسس کے تحت بنے گی کمپنی جب بنتی ہے تو اس کے نا دو ڈاکومنٹ بنتے ہیں نا اس کے لیے نا ایک کو کہتے ہیں memorandum of association اور دوسری کو کہتے ہیں article of association جیسے memorandum of association ہونا ہے یہ کمپنیز کا external stakeholders کے ساتھ جو relationship ہوتا ہے نا اس کو بھر فوکس کیا ہوتا ہے یہ کس constitution documents ہوتا ہے جس میں کہ یہ کمپنی کا نام کیا ہوگا کمپنی کیا کام کرے گی کمپنی بنانے والے لوگ کیا ہیں یہ سارے matters اس میں لکھے ہوتے ہیں اس طرح دوسرا ڈاکومنٹ ہوتا ہے تو کہتے ہیں article of association اس article of association میں کمپنی کی internal management کے بارے میں کافی details چیزیں انٹرک کی جاتی ہیں کافی details document ہوتا ہے کمپنی اپنی meetings کیسے ہوٹ کریں گی director elections کیسے ہوگا اور بہت سارے دیئے معاملات اس میں لکھے ہوتے ہیں تو یہ کمپنی کو overall جو نا تین یہ area جو ہے نا وہ اس کو legal framework کو جو اٹھاٹر پر اس کو لیٹ جاتے ہیں companies at 2017 memorandum of association اور article of association یہ جب ہم companies بنانا سیکھیں گے نا incorporate کرنا سیکھیں گے تو یہ document بنانا بھی ہم سیکھیں گے تو ابھی ہم بات کرتے ہیں کہ companies کی features کیا ہوتی ہیں company کی سب سے بڑی features جانا یہ ہے کہ یہ separate legal entity ہے یعنی company ایک الہدہ وجود رکھتی ہے اور اس کے بنانے والے ایک الہدہ وجود رکھتے ہیں ان دونوں کے درمیان ایک دیوار حائل ہے ان دونوں کے درمیان ایک دیوار حائل ہے جو کہ ان کو الگ الگ کرتی ہے اس لیے company کا نام الہدہ ہوتا ہے اس کے shareholders کا نام الہدہ ہوتا ہے جبکہ یہ ایسا soul proprietorship میں تو نہیں ہوتا نا company کے یہ اس کی feature ہے جو اس سے soul proprietorship اور partnership سے distinguish کرتی ہے کہ یہ separate legal entity تصور ہوتی ہے اور یہ ایک دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ یہ perpetual succession میں ہوتی ہے perpetual succession سے مراد کہ اس کو بنانے والے اس کو بنانے والے کل کو بفات پا جائیں تو یہ ختم نہیں ہو جاتی اس کے shares ہوتے ہیں اور وہ اس کے جو ورسان ہوتے ہیں ان کو transfer ہو جاتے ہیں under the law unless کے company خود سے ورنگ اپ کے process میں چلے جائے تو پھر وہ company ہی ختم ہو جاتی ہے لیکن company خود با خود کسی اپنے بنانے والوں کی بفات کی نتیجے میں خود با خود ختم نہیں ہو جاتی company intact رہتی ہے اس کے بفانے والے کے جو بفات پانے والے کے جو شیئر ہوتے ہیں وہ اسی طرح ہوتے ہیں جس طرح immobile property transfer ہوتی ہیں بلکل اس طرح transferable ہوتے ہیں companies کے share بھی to the legal hire of the diseased اور یہ share جو ہیں بعد میں company کے shareholders ہیں transfer بھی کر سکتے ہیں ایک دوسرے کو دے سکتے ہیں transferables ہوتے ہیں اور یہ سب سے important کہ ان کی limited liability company بنانے والے اور company کے shareholders ہیں اب company کے جو business assets ہیں company جانا separate legal entity ہے تو یہ اپنے assets بھی own کر سکتی ہے اپنی liabilities بھی own کریں گی اور وہ assets اور liabilities جو ہیں وہ اس کے بنانے والوں کی assets liabilities سے بالکل الگ ہوں گی الگ اس تحسینس بھی ہوں گی کہ کل کو company کی liabilities جو ہیں company کے assets سے بڑھ جائیں company کی liabilities company کے assets سے بڑھ جائیں تو وہ جو company کے shareholders ہیں ان کے assets سے وہ اس کو نہیں کیا جائے گا ان کے assets سے pay نہیں کیا جائے گا اگر اگر company کی liabilities companies کے business assets سے بڑھ جائیں تو ان کو pay کرنے کے لیے shareholders کے personal assets استعمال نہیں کیوں ہو سکتے ہیں یہ ہے limited liability shield جس کا فائدہ company shareholders کو ہوتا ہے سر اگر 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 مجھے بات کر لیں اگر شیئر holders کے personal assets جائیں وہ کبھی بھی use نہیں ہوں گے ان کے business liabilities کو pay کرنے کے لیے companies کی business liabilities اور shareholders کی personal liabilities اور personal assets کے company کے business assets کے دونوں ایک دوسرے کے استعمال نہیں ہوگی ہے ٹھیک ہے جی آپ question بتائیں شور سر question basically یہ ہے کہ personal experience تھا میرا 2018 میں میں نے register کی تھی long story short اس پہ اینڈ پہ اس کو maintain نہیں کیا تو اینڈ پہ ایک fine لگا تھا 20 thousand کے fine ہے تھا email کے through inform کیا گیا تھا تو وہ جو twenty thousand کا fine ہے وہ میری liability نہیں ہے بقول آپ کے job نے explain کیا وہ company کی liability ہے جی بلکل ایسے ہی ہی تو ایک individual کو اس کی اتنی care کرنی چاہیے اس کو نقصان بلکل آپ نے اس کی care کرنی پڑتی ہے اگر آپ اس کو نہیں کمپنی ہو جائے گی آپ کسی کام کی نہیں ہوگی آپ بزنس نہیں کر پائیں گے اس کے اگر وہ کمپنی اس پہ کوئی مزید اس کو آگے کرنے کا فائدہ نہیں ہے میں اس کو خود ہی چھوڑ رہا ہوں کمپنی آپ اسے وائنڈ اپ کر لیں جیسے میں نے پیچھے لکھا تھا کمپنی یہ دیکھیں کمپنی ڈائی اوڈی سکیم میں وائنڈ اپ کر لیں کمپنی کے پلیٹ فارم سے بزنس نہیں کرنا چاہتا لہذا کمپنی کو وائنڈ اپ کر دیا جائے اس سارے اس کا طریقہ کار وہ بھی law میں لکھا ہوا ہم یہاں پر کور کریں گے بلکہ جب ہم کمپنی بنا لیں گے پھر اس کو چلا لیں گے چلانے کے بعد اللہ نہ کرے کسی کنی نوبت آئے کاروں پر اللہ کرے برکت ہو اور چلتا رہے اسی طرح پارٹرشپ کی بات کر رہے نا سر نہیں کمپنی کی بات کر رہا ہوں سر پارٹرشپ بھی ہم نہیں پارٹرشپ ابھی ہم نہیں کر رہے ابھی ہم پر کمپنی پر جا رہے پارٹرشپ بھی ہم ڈسکس کریں گے کمپنی بنانے والے اور کمپنی دونوں الیدہ الیدہ persons ہیں دونوں کے درمیان نیک پردہ ہائل ہے جسے کہیں کوپریٹ ویل کوپریٹ ویل یہ دیکھیں ایک سائٹ پہ کوپریشن اور دوسری طرح اس کے شیئر ویلڈر ان دونوں کے درمیان کیا چیز ہے کوپریٹ ویل اگر کمپنی کے جو لائیبیلیٹی ہے اس کے ایسرٹس میں سے اگر پوری نہیں ہوتی ہے پی نہیں کر سکتے اور کمپنی بھی نہیں کرنا چاہتے تو پھر شیئر رول بڑھائیں پیسے لے کے آئیں ٹھیک ہے وہ پھر کمپنی والے دیکھیں وہ لائیبیلیٹی ایسی صورت ہوں گی آپ کے نقصان زیادہ ہو جائیں گی آپ کے ایسر سے مصلا آپ کے ان کم زیادہ ہیں آپ کی ان کم سے نا تو یہ کیا ہوگا کمپنی لائیبیلیٹی بڑھ جائیں گی اور آپ کی ایسر سکم ہو جائیں گے تو پھر پورا کرنے کمپنی اگر آپ نے نی کرانی تو پھر آپ کو اس کے لیے پیسے لے کے آنے پڑھیں گے شیئر رولرز کی طرف کمپنی کتنی طرح کی ہوتی ہیں اور یہ کیسے بنتی ہیں یہ بھی آپ کو صرف اس قوالے سے تھوڑا انٹرو دے رہا ہوں اس پر ہم ڈیٹیل انشاءاللہ کام کر گے آلت انشاءاللہ پہلی کلاس ہے مزہ آلت شروع آت ہے کم شروع کون ہے کم سار آپ پھورا کمپنی لاغ بڑھائیں گے ہمیں کمپنی لاغ سے جو ریلویٹ پورشن ہے کمپنی بنانا کمپنی بنانے کے بعد اس کے کمپلائنس کرنا پھر اس کے جو ہے نا ضروری ضروری باتیں اور ضروری ضروری بات آپ کو اورینٹیشن میں بشارت صاحب نے بتایا تھا نا کی آپ کے کنٹنٹس کیا ہے تو جو ہیں آپ گروپ میں شیئر کر لی جائے گا آپ گروپ میں بتا دیں گے ایڈمن سا کہ ہمارے پورس کبھی کیا چیز میں کیا چیز شامل ہیں کمپلائنس کیا ہوتی ہیں کہ آپ یہ کام کریں وہ اس کی فریکنسی کوئی بھی ہو سکتی ہے وہ منتلی بھی کہ سکتا یہ کام کریں وہ آپ سلانہ بھی کہ سکتا ہے چھ مینے بعد بھی کہ سکتا ہے جو آپ کی ذمہ لگائی ہوئی نا اس نے ریسپونسی ریگولیٹر کے ساتھ چیزیں شیئر کرنا ان کو فائلنگ کرنا ان کو چیزیں فائل کرنا ان کو کہتے ہیں کمپلائنس اب کمپنی لاغ کو کون کیا چیز ریگولیٹ کرتی ہے کمپنی لاغ کے ریگولیٹر کون ہے ایسی سی پی ایسی سی پی میں ویبسائیٹ پی آپ کو لیگی سلتا ایسی آواز نہیں آرہی آواز آرہے ابھی میں بولی نہیں رہا تھا تو آواز کیسے آئے گا اب آرہی صحیح ہے ٹھیک ہے آپ کو ویبسائیٹ شو ہو رہی ہے یہ سر شو ہو رہی ہے سر یہ سی پی کی ویبسائیٹ اس کے دیکھ لکھا سیکیورٹی ان ایک چینج کمیشن آف پاکستان سی سی پی جو ہے پورے اس لاغ کو ریگولیٹ کرتا ہے اب آپ نے نا یہ دیکھیں اس کے نا ایک تیو کمپنی لاغ بزارتے خود کیا ہے اس کے کہاں کہاں آف سی کمپنی سیکیورٹی ان ایک چینج کمیشن کو نا ایک لائدہ لاغ ہے اس کے تیعت یہ بنی تھا اور اس کو کام سوپا گیا تھا کہ آپ نے کمپنی آرڈیننس کی سپرویشن کرنی ہے اس کی ریگولیشن کرانی ہے کمپنی کے لئے اس اس کو سپرویز کرنا ہے تو جب یہ ادارہ بنیا تھا تو اس میں پتایا تھا کہ ایک اس کا پالیسی بورڈ ہوگا ایک اس کا کمیشن ہوگا اور اس کی سینئر منجمنٹ ہوگی ساری چیزیں اس ہی لاغ کے تحت جس میں بنی ہوئی ہیں تو یہ جو ادارہ ہے اس اس لامباد نے نائسی کی بیلڈنگ میں یہ آپ کو بیلڈنگ نظر آرہی ہے نائسی بیلڈنگ اسلامباد میں سے کتنے لوگ ہیں کوئی ہے تو یہ آپ نے بیلڈنگ دیکھا ہو اگر میں بھی ہوں یہ سی سی پی کے ہیڈ کوٹر ہے اس سی سی پی کا ہیڈ کوٹر ہے اسی طرح بیلڈنگ میں نیچے آئے نا یہ دیکھیں کمپنی کے اچھا یہ ایک ایڈ آفیس ہے اور اس طرح کمپنی آفیس ہیں کیا ہیں کمپنی آفیس ہیں سار کچھ اگزیمپل کہ دیں گے ایسی سی پی کی کس کا کیا یعنی یہ ورک ہوتا ہے کمپنی کے ساتھ ایک کمپنی بناتا ہے کمپنی بنانے کے لیے اس کے بعد اس کی کمپنی بنائی ہے کمپنی بنانے کے طریقہ سارا سارا سی سی پی ہیڈ پی ہیڈ سی پی ہیڈ 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 ہوتی ہے پاکستان میں کھیں سے بھی کمپنی بنائیں جائے کراچی پشاور سے بنائیں کھیں جن کو دیکھتا ہے جیسے کہ انشورنس ہے اس کو دیکھتا ہے اس کو بھی ریگلائز کرتا ہے اس سی پی اس طرح مداربہ ہیں اور اس طرح نون بینکنگ فین نون بینکنگ بینک نون بینکنگ فین کمپنی ان کو بھی سی سی پی ریگلی کرتا ہے اچھا ابھی میں صرف آپ کو نا سی پی نا پی سی انٹرو اور اس کے فیل آفیس کا پتاتا ہوں کہ یہ کہاں کہاں لکیٹڈ ہوتے ہیں ایک کے ہیڈ پی جو اسلامباد میں لکیٹ ہوتا ہے جن کو کہتے ہیں کمپنی ریجسٹیشن آفیس سی آر اوز بولتے ہیں کیا بولتے ہیں سی آروز کوئی آپ سے کہے سی آروز کیا ہے تو آپ نے کیا سمجھ ہے کمپنی یہ ایسی سی پی کے فیل آفیس ہیں ایسی سی پی کے کیا ہیں یہ فیل آفیس ہیں اور یہ فیل آفیس کہاں کہاں ہیں آپ کے سامنے آرہ ہے نا ایک تو پر گلگل پلکستان آرہ ہے سب جگہ سی سی پی آفیس ہیں گلگل پلکستان میں اسلام باد میں ملتان میں ہے کوئٹہ میں ہے کراچی میں ٹھیک ہے اب آپ دیکھیں گے کہ اسلام باد میں ہیڈ کوٹر بھی ہے اور اس کا سی آر آفیس بھی ہے ذہن میں سوال میں یہ دیکھیں یہ آٹھ آرہے ہیں آٹھ نو آرہے ہیں آٹھ بلکل یہ دیکھیں اسی سی پی کا جو سی آفیس ہے وہ اسی سی پی کے ہیڈ کوٹر میں نہیں ہے وہ کہا ہے یہ دیکھیں پلکست پر لکھا ہے جنا ہے یہ وہاں پہ لوگیٹیڈ ہے نہ کے ہیڈ کوٹر میں ہیڈ آفیس میں یہ نہیں لوگیٹیڈ ہے اس کی الہیدہ بلڈنگ میں آفیس ہے اسی طرح لاہور میں جو ہیں کافی کچھ لوگ جی سر میں لاہور سے ہوں ہاں لاہور میں آپ نے جی سنا ہوگا جی سر بلڈنگ کے اندر وہاں پہ آفیس ہے آسوسییٹیڈ ہوس میں تھرڈ اور فورس فلور ان کے پاس ہے اور اس کے اس پاس ہی جو ہے جو ہے جو ہے جو مشوری زمانہ ہوتل ہے کون سا ہوتل ہے جی سار هس ہولڈی نایی اس کے لاغو بیڑا تالکی ہوتل جو ہے فلٹن ہوتل ہوتل ہوگیا اور ایک اور اس ایس آہ جنان صاحب بھی اور بھٹو صاحب بھی بڑے شخصیات جو تھی وہاں پہ رہا کرتی سار وہاں موڈلنگ بھی ہوتی ہے نای فیشن شو بغیرہ کافی ہو جی بلکل تو سر یہ فارم ٹوئنٹی نائن اور فارم اے جو ہے یہ اسی سی پی سے تعلق رکھتا ہے جی بلکل اسی سی پی سے تعلق رکھتے ہیں جو فارمد آپ ذکر کر رہے ہیں نا ان کا تعلق اسی سی پی سے ہوگا جی ہم آگے فائل کرنا سیکھیں گے بھی اسی میں سر ایک کیسے بتا دیں جی جی سر ایک تو ہو گیا تھا کہ ایف بی آر میں آپ نے کمپنی ایڈ کرتی ہے جی کمپنی نہیں ایڈ کی اینٹین پہ بزنس ایڈ کی ہے اور کمپنی ہم نے جو ریجسٹر کرانی ہوئے اسی سی پی میں کرانی ہوتی ہے یہ بلکل اسی سی پی میں ریجسٹر کرانی ہوتی ہے اس کا بھی طریقہ کر میں آنے والے وقت میں بتاؤں گے انشاءاللہ آپ کے سامنے کمپنین کو آپریٹ کریں گے تو یہ آپ کے نام یہ کوئی تقریبا نو ایریز بنتے ہیں جہاں پہ اسی سی پی گئے فیل آفیسز ہیں اور ہیڈکوارٹر کہاں پہ ہیں اسلامباد میں تو ان کے سب کے یہاں پہ ایڈریسز ہیں جیسے کوئی گلکلی بلتستان میں تھا این ایچ آفیس کے پاس ہے پشاور میں ہیں تو وہ دیمال پہ ہے پشاور گھنٹ میں ہیں تو یہ ان کے ٹوٹل آٹھ فیلڈ آفیسز ہیں دیکھیں کمپنی کے نا دو طرح کے آفیسز ہیں ایک ہے ہیڈکوارٹر اسی سی پی کا اور دوسرے ہیں باقی ہیں سی آر آفیسز کمپنی ریزیسٹیشن آفیسز دیکھیں ہیڈکوارٹر تو ایک اسلامباد میں ہیں نا باقی کتنی شہر ہیں یہ آپ کے سامنے نظر آ رہے ہیں گلکل بلتستان اسلامباد فیصلہ باد لہور ملکان کوئٹہ سکھر کراچی ان ایریاز میں کمپنیز کے کیا ہیں سی آر آفیسز ہیں جو کمپنیز فیصلہ باد کی ٹیریٹری میں ریزیسٹر ہیں ان کو ڈیل کرنے کے لیے سی آر آ فیصلہ باد ہے جو اسلامباد اسلامباد پنڈی میں جیلیم میں چکوار میں ریزیسٹر ہیں ان کے لیے ان کو ریگولیٹ کرنے کے لیے سی آر آ اسلامباد ہے اس طرح سکھر میں جو کمپنیز ریزیسٹر ہیں ان کو سی آر آ سکھر ڈیل کرتا ہے اس طرح کوئٹہ میں کوئٹہ ہے جو ان کی ٹیریٹری میں آتے ہیں ان کمپنیز کو بعد ان کا ریگولیٹ کرنے کے لیے کیا ہیں انہوں نے فیلڈ آفیسز بنائے ہوئے ہیں سر میرا بھی ایک سوال ہے سوال میں بسیکلی دو ہیں ایک تو یہ ہے کہ جو سول پروپرائیٹر ہے سر وہ کیا ایسی سی پی سے ریجسٹر کروائے گا خود کو نہیں ایسی سول پروپرائیٹر کرنے کے لیے کوئی سپیٹیفک لائی نہیں ہے انٹین بنا کے اس کو اپنے انٹین پر بزنس نیم ایڈ کروانا ہوتا ہے سمپل اس کو کوئی سپیسیفک لائیڈیل نہیں کرتا الگ سے کمپنی بنے گی تو اس کے لیے ایسی سی پی کا پورٹل ہے ایسی سی پی کے طریقہ کار کے بتائے گے طریقہ کار کے مطابق بنے گی سوال پروپرائیٹرشپ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے یہ دو چیزیں اکٹی ہوگی اس لیے کنفیون پیدا ہوئی ہے بلکہ صحیح کا آپ نے انڈویجرل وہ خبریں ٹیکس پہ گئے ہیں اور یہ اب کمپنی ایسی سی پی پہ ہم آگئے ہیں ایسی سی پی ہاں یہ صرف میں آپ کو ابھی صرف اس کا انٹروڈکشن دے رہا ہوں دونہ الگ الگ چیزیں بلکہ صحیح ہے دونہ الگ الگ چیزیں ہیں اور ان کا انٹروڈکشن کیا ہے کمپنی کیا ہوتی کیا ہے اور سوال پروپرائیٹرشپ میں کیا فرق ہے اس کو فیچرز کیا ہے نا کمپنی کے کمپنی کے ایسی کیا باتیں ہیں کہ جو دوسروں سے اسے جدا کرتی ہیں وہ تین ہیں کہ ایک کمپنی جو ہوتی ہے وہ سیپریڈ لیگل اینٹٹی ہوتی ہے لیگل اینٹٹی کیسے ہوتے ہیں کمپنی بنانے والے الگ لوگ ہوتے ہیں جب کمپنی بن جاتی ہے تو اس کے لیگا کنونی طور پر وجود رکھتی ہے کتنا کنونی طور پر وجود رکھ سکتی ہے کہ اپنے نام پہ وہ لیابلٹیز آن کر سکتی ہے بارنگ لے سکتی ہے اپنے نام پہ یہ اس کے کیا ہیں قرآن کہ کمپنی مجھے خلاف کو کیس فائل ہونا تو وہ کمپنی کے نام سے سے خلاص اپنے وقت پہ جانے ہیں ان کے جانے سے کمپنی کا وجود ختم نہیں ہو جاتا کمپنی اپنا قانونی وجود برقرار رکھتی ہے اور اس کے لیے جو ان کے شیئرز ہوتے ہیں وہ کمپنی کے شیئرولڈرز کے آگے برسان میں ٹرانسفر ہو جاتے ہیں ان کے شیئرز ٹرانسفر ہو جاتے ہیں کمپنی کی سے کمپنی کے قانونی وجود پہ کوئی حرورت نہیں پڑتا کمپنی اپنا وجود انٹیکٹ رکھتی ہے اس کا اگزیسٹنس انٹیکٹ رہتا ہے پھر ہم نے تیسری فیچر اس میں دیکھی کہ limited liability company کے جو assets ہیں اور company کی جو liabilities ہیں وہ company کی ہیں اور company کی ہی رہیں گی وہ shareholders کی نہیں رہیں گی اگر کل کلا company کی جو liabilities ہیں وہ بڑھ جائیں ان کے assets سے ان کو پورا کرنے کے لیے ان کے جو shareholders ہیں ان کے assets استعمال نہیں کیا جا سکتے یہ کیا ہے limited liability concept جی کوئی question سر یہ آپ کے جو وہ آیا تھا diagram جی اس میں features چار پانچ شاید لکھے تھے آپ نے ان کے تین ہی بتایا جی basically تین ہی ہے چار میں نے بتایا ایک تو transferability of shares بتایا تھا اور میں آپ کو share کرا دیتا ہوں دوبارہ یہ آپ کے پاس slides slides آپ کو مل جائیں گی آپ بلشک اس میں دوبارہ دیکھ سکتے ہیں یہ یہ جی یہ یہ features ہیں نا companies کی ایسے ہوتی ہے کہ ان دونوں کے 20 میں ایک پردہ آہل ہو جاتا ہے جو کہ ان دونوں کو جدا کرتا ہے جس کو کہتے ہیں ٹیکنیکل ٹائم میں آپ کی آج کے لیے یا کیا کریں تھک تو نہیں ہے سر بہت ہے آج آج تو یہ رہنے سے لگتا تھک ہے نہیں کہ سر تھک ہے نہیں ایک سوال ہے جو آپ کا lecture ہے جس طرح سے design ہوا ہوا please آپ پورا کریں میں نے تو میں تو پورا کر لوں گا لیکن میرے پر time کم ہوتا تھا لگا رہا رہا ہے میں کہ آپ لوگ نہ ترکے ہوں پھر آپ time manage کریں نا سر سر ہیلو جی سر تھک ہے نہیں ہے ہم اچھا اس میں ایک سوال ہے اور ایک اس کے پار proposal ہے سوال یہ ہے کہ جس بندے کا ایک business تھا individual کیا اب وہ ایک اور business کر رہا ہے اس کو add کروانا چاہ رہا ہے ٹھیک ہے تو وہ کیسے کرے گا ایک سوال اس کا جو آپ دوسرا جی ہے کہ آپ سلائیڈیں جو دے رہی ہیں نا اب ہم میں جتنے participant ہیں کچھ ایسی ہیں جو سیئے انٹر ہیں کچھ بھی قوم ہیں کچھ جو کونے کومرس لیٹیڈ نہیں ہیں کچھ کے لیے یہ چیزیں سیمپل ہیں کوئی وصلہ نہیں سلائیڈ دیکھیں تو آپ جب ہمیں دیں گے اگلے دن پڑھیں گے اس میں کچھ کوئیسٹن ہوگا وہ ہم چیٹ میں لکھ دیں وہ پھر آپ فیفٹین منٹس جو پہلے ہیں وہ پیش لاس چپٹر کے جو کوئیسٹن ہوں گے ہمارے چیٹ پہ پڑھے ہوئے آپ اس کا جواب دے سکیں گے بجائے کہ ایک سوال ہم بار بار ریپیٹ کریں یہاں کچھ سوال ضروری ہو اور وہ مس ہو جائے اور پھر یہ کتنے بھی سوال نہ کریں کہ اگلے والا لیکچر پینڈنگ ہو جائے ہمارا شوٹ ہو جائے اس بارے میں کچھ سوچیے گا ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے میں بلکل سوچتا ہوں آپ کو پہلا سوال یہ تھا کہ اس میں ایک بزنس ایڈ ہوا ہے دوسرا بزنس کیسے ایڈ کریں بلکل وہ بزنس ایڈ ہو جائے گا آپ نے وہاں پہ بزنس کے لنک پہ جانا ہے اور رائٹ سائٹ پہ اس کا ایکٹیوٹی آرگے پلس سائن بنا ہوا ہوگا اس میں آپ کلک کریں گے تو اس میں آپ جون سا بزنس ایڈ کرنا چاہیں وہ آپ اس میں بزنس ایڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کا کوئی لنک ہوگا سی اے کے ساتھ اگزیمشن میں نہیں اس کا کوئی ریلیشنشپ نہیں ہے سی اگزیمشن کے ساتھ یہ تو آپ کو کورس ہے جو کہ آپ کو پریکٹیکلی ایک سکل سکھا رہا ہے کہ آپ نے پریکٹیکلی چیزیں کیسے کرنی ہیں اس کے پیچھے جو لاہ ہے وہ کیسے ہیں وہ تو ایک ادارہ ہے جس نے ایکزیمشن دینا ہے سی آئی کیپ نا تو وہ ان دونوں میں کوئی تالمیل نہیں ہے ہمارا ان کے ساتھ اچھا سر اس کلاواتورس اسکوپ بٹا جائے میری پرس کلاس ہے میں اس کی پوچھ رہا ہوں اچھا وہ آپ کو اسکوپ کے لیے جو ہم نے پورے کورس میں پڑھیں گے نا آپ کی اورینٹیشن کنڈکٹ ہو چکی ہوئی ہے وہ آپ گروپ میں نا ارکیسٹ کر لی جائے گا امیر صاحب سے وہ آپ کو نا چیزیں بتا دیں گے اپنے شیئر بھی کر دیں گے اور وہ ہوپولی آپ کو بہتر گائیٹ ہوئے رکھائیں گے اس کے بارے میں کہ ہمارا کورس کتنا ہے ٹھیک ہے جی جی مجھے یہ موشنات ہے کہ جو آپ نے انٹین کی بات کی اور پھر آپ نے کمپنی ریجسٹریشن کی بات کی ہے ایسی سی پی سے ان کیس اف کمپنی انٹین کیسے بنتا ہے کہ پہلے ایسی سی پی کی ریجسٹریشن چاہیے ہوتی ہے پہلے انٹین بنانا ہوتا ہے جی جب میں کمپنی انکوپریشن پر آنگا میں آپ کو بتاؤں گا اس کا کمپنی کا پروسس جو نا آن لائن لنکڈ ہوتا ہے میں آپ کو کر کے دکھاؤں گا کہ یہ کمپنی کا انٹین کیسے لیں گے جب ہم انکوپریشن پر ڈیٹا پیل کریں گے نا تو وہ ہم بتائیں گے ٹھیک ہے اور ہم لوگ یہ کمپنی کا جو سیلس ٹیکس ریجسٹریشن ہوتا ہے یہ بھی ہم لوگ کریں گے نا جی بلکل سر آپ نے جیسے کہ بتایا ہے کہ اس کے اندر لیمیٹیڈ لیابیلیٹی ہے کمپنی کی تو اگر کمپنی سارے میں جاری ہے تو گریڈیٹرز اپنا ڈیمانڈ کر رہے ہیں پیسہ لینے کے لیے اور شیئر ہولٹروں سے مزید پٹ آن نہیں کرتے پیسہ جیسے آپ کہہ رہے ہیں تو پھر کیا کوئی ایسی کنٹیشن ہے کہ کمپنی جاکے بینگ رسی پروٹیکشن فائل کر دے کوٹ سے کہ اس سے کوئی کریڈیٹر تنگ نہ کرے وہ بزنس کنٹینیو کرے یا کمپنی وائنڈ اپ کرنی پڑ جائے گی کمپنی وائنڈ اپ ہی کرنے پڑے گے اگر اس نے کانٹینیو کرنا تو کانٹینیو کرنے کے لیے پیسے چاہیے نا کاروبار کرنے کے لیے تو وہ پیسے کہاں سے آئیں گے تو سب بینگ رسی پروٹیکشن کوئی نہیں ہے پاکستان میں نہیں اس طرح کی نہیں ہے جس طرح کی نا آپ کہنا چاہ رہے ہیں نا ویسا نہیں ہے جیسے کہ باہر کی کنٹریز میں ہوتا ہے اس طرح کی نہیں ہے جیسے ہوتا ہے بینگ رسی پروٹیکشن لے رہے تھے پھر کوئی کریٹیٹر تنگ نہیں کرتا نہیں ایسا نہیں ہے آپ کو جو پیسے لیں ہیں وہ اپنے دینے تو ہے نا جتنے بھی آپ کو ریکور کر سکے وہ انہیں نے ریکور تو کرنا ہے نا بینک سے لون لیا ہو تو بینک والے بینگ اپ تروا دیتے ہیں بہت ساری کمپنیز ہیں جنہوں نے بینگ اپ پیشن پیل کی ہوئی ہیں تو سارا لاز جو ہوگا وہ صرف شیئر ہوڑڈر کا ہوگا ہے ان کو اپنے پیسے نہیں ملیں گے کریڈیٹر کو پیسے مل جائیں گے جی کریڈیٹر کو پیسے مل جائیں گے ورنڈنگ اپ کا نا ایک لیدہ میکنیزم ہے جس طرح کمپنی ان کوپریٹ کرنا چلانا لیدہ ایک لیدہ سٹریم ہے نا یہ ورنڈنگ اپ جو ہے نا ایک لیدہ پورا ایک سبجیکٹ کا ہے ہم میں نے ایک سب دیویشن ہے کمپنی لاؤ کی نا جو کہ اس میں ڈیل ہوتی ہے کمپنی کو وائنڈ اپ کیسے کرانا ہے وائنڈنگ اپ کی پرسیڈنگز کیسے ہوتی ہیں یہ سر آپ کرائیں گے ہمیں آگے چل کے نہیں یہ اس کا پارٹی ہوگا وائنڈنگ اپ جو ہے نا ایک ہیکٹک پروسس ہوتا ہے جس میں جانا ہوتا ہے پورٹس انوالف ہوتی ہیں ابھی ہمارا جو پورس ہے نا یہ فانڈیشنل پورس ہے جس میں ہم آپ کو فنڈیمنٹل پڑھائیں گے سر اس وقت تو ہمیں آپ کمپنی کمپنی ریجسٹریشن کرنا سکھا دیں وہ تو پھر بات میں بھی کمپنی ریجسٹر بھی نہیں بھی نا سر وہ تو پھر ہم بات میں دیکھیں گے سیلز ٹیک سیکھنا ہے انکم ٹیک سیکھنا ہے یہ چیزیں دیکھنی ہیں وہ جب سب کچھ ہو جائے گا تو پھر بات میں سوچیں گے سر کب اس کو وائنڈ اپ کرنا آپ اچھے کی امید لے کے چلیں کہ میں کمپنی بناوں گا تو بنا کے اللہ تعالیٰ کرے اسے کبھی اس پہ نا اتنے برا وقت نہ ہے کہ وہ وائنڈ اپ کی طرف جانا پڑے وہ دن دھگنی رات چھوگنی ترقی کریں اللہ تعالیٰ سے یہ ذوار کریں ہیلو سر ایسا موقع ہے یہ سلائیڈ جو ہے یہ ایڈوانز دیتی جائیں نیکس دی جب دیکچر ہو تو ہم نے پہلے سے پڑھی ہوں اور ہمیں آسانی ہو جائے یہ آپ ایڈمن آپ ایڈمن جو ہے نا ان سے کنٹیکٹ کر لیے کہ وہ آپ کو اس کے پارے میں بہتر گاڈ کر پائیں گے ٹھیک ہے اور کوئی کوئیسن انڈیویجل کا جو ٹریکس ٹرٹن کا جو ہے آئی ریسٹریشن اگر آپ بات میں کریں گے بھی تو آپ نے بزنس کا کرنا ہے جی 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 بالکل ایڈویجل کی تو دیکھیں انٹین بن گیا تو اس کی ریٹرن فائلنگ یہ نا وہ ہم ریسپیکٹیو ایڈیا میں ذا کے دیکھیں گے انکم ٹیکس کے پورشن اچھا اکثر یہ ہمارے جو ٹیکس ریٹرن جائے وہ کر رہے ہیں فائلنگ کر رہے ہیں جو ہمارے جو لیکن اس کے پاسورڈ ہمارے جو نہیں آئے سیل پہ نہ ہمیں ہمارے پاسورڈ آئی ڈی کا پتہ ہے اس کا مطلب انہوں نے خود ہی بنائے کیسے پھر ان کے موبائل نمبر ایسا تو نہیں ہو سکتا نا کہ آپ کو پتہ ہی نہ ہو کہ آپ کے مجھے اپنا پاسورڈ اور جو لاغن ہے میرے پاس نہیں یا دونوں مجھے نہیں پتا اس نے پھر کیسے کی ہمارے سیل کے بغیر نہیں جب اس کو کریٹ کر رہا تو آپ کے پاس آپ سے سارا پروسس نہیں کر رہا تھا نہیں کافی سالوں سے یہ ہو رہا ہے پھل لیکن ہم سے تو کوئی نہیں لیا نام آپ کافی سالوں کا ذکر کر رہے ہیں اس سے ایک یہ ہوتی ہے کہ جب پہلے جو پروسس تھا جب یہ آیا تھا آئیرس کا سسٹم اس وقت یہ نہیں تھی آپ نے دیکھا کہ آپ اپنی بائیو میٹرک کروائیں اور اپنے نام پہ سی ایسی پہ لے جائیں تو اسی طرح بہت ساری چیزیں جو نے اس ٹکٹ کرتی تھی جس آپ نے دیکھا بینک اکانٹ کھلے ہیں تو آپ ان کی بائیو میٹرک کروائیں تو یہ بیٹ میں جو تھا نا بعد میں انہوں نے اس کو کمپلسری کر دیا تھا کہ آپ کی جو موبائل نمبر جو ہے پہلے ہو جاتا تھا اب ایسا بلکل بھی نہیں ہوتا شروع شروع میں جب آپ کہہ رہے نا کافی سالوں کی بات ہے ان سالوں میں ایسا ممکن تھا اب تو بلکل ایسا ممکن نہیں اگر ان کیسی پرسن کے سی ایسی پہ کوئی بھی سی جو ہے وہ نئی الارٹ ہوئی اور وہ جو سی جو یوز مذرد ہے یہ لیکچر کیا آپ کا کمپلیٹ ہو چکا ہے جی میری طرح سے بہت شکریہ سار ایک ریسنٹ کیس میرے سامنے آیا تھا بیسی پارٹنرشپ تھی تین بند ہو گی ان ون کمیٹ فراڈ تو اس میں دی وانٹ ٹو آس کے بینک اکاؤنٹ کوئی اس طریقے سے کھل سکتا ہے کہ صرف دو کا سیگنیچر ہو اور تیسرے کی ضرورت نہ پڑھے یہ تو بینک میں کتنے سی نیٹری ہیں کونٹ کو پریٹ کرنے کے لئے تو آپ کو بینکنگ کے مطابق اور بینکنگ جو آپ کا بینکر ہے اس کی مطابق کرنے کی فسیلٹی اپنے امپلائی کو دی ہو بینک 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 ریشنشپ کی پرسیجر روکارمنٹ جو ہے جیسے آپ کے لئے آسانی ہے بطب ایک آپ روکارمنٹ ہے ایک سر یہ تیکنی جی آپ کے باز کم ہوگی ایک جو انڈیویجو ہے اس کا جو ہے وہ ایج کوئی لیمیٹیشن تو نہیں ہے ایز 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 ریجسٹر ہونے کے لیے فار ایز ایز جو ہے وہ سیونٹین ہیرز ہے اور وہ ریجسٹر ہونا چاہا رہا ہے تو اس میں کوئی سر بنا سکتے وہ ریجسٹر ہوا سکتے آپ سے نمبر کا ذکری نہیں کہ جس کے پاس نمبر ہوگا وہ کیا نمبر سی نمبر مستفی یہ سر میں اس میٹ کر دوں بلکل ان کی ایک بات ہی کہ آپ کو ایٹین یارز بنا سکتے بلکل مائنر نہیں کر سکتا بینک ایک 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 سر اس میں ایک کوئسٹن ہے آئی آئی اس کے اوائل ایسس پر اگر اگر کسی آئی اس کا پاس ورڈ اس سے فگیٹ ہو جائے تو اس کا پروسیجر کیا ہوگا وہ بھی ہم ڈسکس کریں گے ایٹر ریسپیکٹیو ٹائم وہ ایک لیدہ حیزر ایک لیدہ حیزر ہے اوکی سلام اچھے اچھے میں بیچ میں میرے میوٹ ہو گیا تھا میرا کوسٹن وہ یہ کچھ آپ نے کلیریفکیشن دی اس پہ سین آئی سی والے پہ جی وی کارڈ کا دیکھیں وہ آپ نمبر چاہے وہ بعد میں سین آئی سی میں کنورٹ ہو جائے کہ وہ نمبر لیکن آپ سین آئی سی تو نہیں ہے نا وہ آپ کو میچر ہونا ضروری ہے اس کاموں کے لیے نا جی جی وہ بلکل سین آئی سی تو نہیں ہم اس کو کنسی کر سکتے لیکن بس ہمیں نمبر ہوتا ہے جی وی کارڈ کے اوپر اور بعد میں کاموں کے لیے آپ کو میچر ہونا ضروری ہے جی بس یہ میرا مائنر تو نہیں ہم مطلب ریجسٹر ہو سکتے آفٹر ایٹین یور جی ابھی تو بچوں کے کھلنے پھلنے کے دن آپ اتنا بوش کیوں ڈالنا چاہتے ہیں انکر ایکچولی سر جو یہ جی ہوتا ان کے نیچے ایک نوٹ بھی مینشن ہوتا ہے بچے کی عمر اٹھارہ سال ہونے پر سین آئی سی انہی نمبر کے تحت ایشو ہوگا اسے سبال کر رکھ جی بی وہ نمبر ہی وہ سیم رہتا لیکن سین آئی سی تو نیچے لکھا ہوتا ہے یہ چیز جی بلکل مینشن ہوتا ہے سر اس میں آپ نے جو ساری اس میں جو آپ نے سلائیڈ کھولی ہے اس میں دو چیزیں ہیں پر پیچول سیکسیشن اور لیمیٹی لیابیلیٹی یہ ایک تو یہ پر پیچول سیکسیشن پہ ابھی میں آتا ہوں بٹ لیمیٹی لیابیلیٹی پہ میں پہلے آنا چاہوں گا ایک پرائیویٹ لیمیٹی کا ایک آلٹرنیٹ آپ نے سٹارٹ میں بتایا تھا جو تھا لیابیلیٹی تو یہ وہی چیز یہاں پہ ریفلیکٹ ہو رہی ہے اچھا ایسا نہیں ہے یہ نا کنسیپٹ ہے کوپریٹ لیابیلیٹی کنسیپٹ یہ جو لیابیلیٹی ہے وہ لیمیٹی ہے لیمیٹی نہیں ہے وہ جو وہاں پہ کنسیپٹ آرہا تھا نا لیمیٹی لیابیلیٹی لیابیلیٹی پارٹنرشپ اس کے لیے کہ لیابیلیٹی لیابیلیٹی ہوتا ہے یہ جو نا بسیکلی جو لیگل لیگل فارم بزنیسز ہوتی ہیں ان کے جو فیچرز ہوتے ہیں ان کا ایک کنسیپٹ ہے کمپنی کی لیابیلیٹی لیمیٹی ہوتی ہے پارٹنرشپ جو ہوتے ہیں ان کی لیابیلیٹی ہوتی ہے اور لیابیلیٹی ہوتی ہوتی کمپنی میں یہ فیدہ ہوتا ہے کہ لیابیلیٹی لیمیٹی ہے کنسیپٹ یہ ہے کہ بزنیس لیابیلیٹی ان کو پی کرنے کے لیے ان کے شیئر ایسید استعمال نہیں ہوسکتے سیر اس میں میں صرف یہ پوچھا چاہوں گا کس کمپنی لیمیٹی ہے اگر آپ فیچر دینے میں نے یہی ارز کیا دیکھیں ان لیابیلیٹی کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کے بزنیس لیابیلیٹی بڑھ گئی ہیں آپ کی بزنیس ایسیڈ سے تو پارٹنر ہیں ان کے پرسنل ایسیڈ ہیں ان کے پرسنل ایسیڈ ہیں ان کے پرسنل ایسیڈ کو بھی بزنیس لیابیلیٹی پی کرنے کے لیے استعمال کیا جا سکتے جبکہ کمپنی کے کیس میں لیابیلیٹی ہوتی ہے شیئر ایسیڈ ہیں ان کو بزنیس ایسیڈ کی لیابیلیٹی پی کرنے کے لیے لائے نہیں کیا جا سکتے اور یہ پرپیٹرل سکسیشن جو کمپنی بنانے والے ہوتے ہیں کمپنی ہو جاتی اسلام علیکم یہ لیابیلیٹی 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 اور پرائیویٹ لیابیلیٹی خاص ہوتا ہے یہ بھی ایک چیز یہ ہوتا ہوتا دونوں کے لیے لوگا الگ لیابیل کرتے ہیں پاکستان میں نہیں تھا یہ دوزار سترہ مجھ لیے لیگا لیجیس لیجیس لیگیس لیگیس اس کو بھی سی سی پی ڈیل کرتے لیکن لگے لوگ آپ پیسے اس کا تھوڑا سا اگر آسان الفاظ میں دونوں کے ڈیفرنس کر سکتے ہیں یا اس کورس کا حصہ نہیں وہ چیز نہیں ڈیفرنس میں آپ کو یہ لفظ یہی بتا رہا ہوں کہ دیکھیں ان دونوں میں فرق یہ ہے نا کہ لیمٹی لیابیلٹی پارٹنرشپ جو ہوتی ہے لہذا لوگ ہے جب میں اس پر جاؤں گا میں اس کے فیچرز بھی بتاؤں گا اور شانواز حیدر صاحب کا ہینڈ ریز ہے اسلام علیکم جی بلکم سلام میرا کویسٹن یہ ہے کہ جس طرح مارکیٹ میں دیکھتے ہیں کہ لوگوں کے بزنس 20 سال سے چل رہے ہیں لیکن اب پی آر کے دنڈے کی وجہ سے لوگ اسے ریجسٹر کروا رہے ہیں اس میں جب ہم ان کریں گے تو اس کے جو اپوزیشن ڈیٹ ہے وہ ڈیٹ ہوگی یا جب سے بزنس ٹارٹ ہے تب سے تب کی ہوگی اور اس کا ریلیٹی کویسٹن یہ ہے کہ مطلب کہ اگر اس کا 20 سال سال ہے تو اس 20 سال کی وہ ریٹن پھر جمع کروانی پڑھیں گی بھو کہ اگر اس طرح بنے گی تو آپ کو نوٹیس کریں گے کہ آپ پچھلے ریٹرن سائل کریں اور اپنا ریکارڈ دیں کیونکہ آپ ایک سسٹم کا پارٹ بن رہے ہیں ایکو سسٹم کا پارٹ بن رہے ہیں آپ کہنے کا مقصد ہے کہ جب بھی ڈیٹ ڈالیں گے بھلے وہ پندرہ سال سے کام کر رہے ہیں اگر تو آپ جی میں نے کہ بہتر ہے جس دن سے آپ کا بزنس بن ہے نا اس دن سے ڈالیں لیکن پھر آپ کو اس کے ساتھ اس کی لائیبیلٹیز بھی ہون کرنی پڑیں گی اس سر اسی سے میرا یہ کویسٹین ہے کہ جو ہمارا کسٹمر ہوگا مطلب بزنس پوائنٹ آف یو سے اس سے پھر مطلب کہ وہ ساری چیزیں رکوائر کرنی پڑیں گی اگر وہ اس چیز کو لے کے چلنا چاہتا ہے جی جی بالکل اس کو اس کی امپلیکیشن بتانی ہوں گی کہ یہ دیکھیں اگر آپ کا کلائنٹ ہے اور اس کا اتنا پرانہ بنا رہے ہیں تو پھر اس کو کہ آپ کی لائیبیلٹیز رائز ہو سکتے ہیں انڈر تیکس لاوز اور اس کے علاوہ یہ نا جو مارکیٹ میں ہم دیکھتے ہیں یہ جنوین ایشوز ہیں پاسورڈ ریکووری والا اور ایمیل والا کیونکہ جن لوگوں نے پہلے بنائے ہیں 2015 میں یا 16 تک بھی میں نے دیکھا ہے لوگوں کے تو انہوں نے مطلب کے فائلنگ کرنے والے تھے انہوں نے اپنی مرضی سے کسی کا موبائل ڈال دیا کسی کا ایمیل ڈال دیا اب زیاری سی بات ہے اس طرح کے جو لوگ مارکیٹ سے وائپ آؤٹ ہو ہے تو بہت سارے لوگوں کے لئے پاس ورڈ ریکووری کی اور ایمیل کی سب چیز ایک حیزرڈ ہے اس کا طریقہ کار بھی ہے آپ کو فیزیکل آفیس آنا پڑے گا اس کے ڈیزینیشن ہوتا ہے اپلکیشن فائل کرنا پڑتی ہے میرا ریزینیشن کو ڈیلیٹ کی جائے اور مجھے نیا ریزینیشن کرنے کی جاجت دی جائے لیکن ریسپیکٹیو آٹیو میں جاتے سار یہ ایف بی آر کی بات کیونکہ ایف بی آر میں آپ انٹین بناتے ہیں اگر یہ آپ ڈیٹیل تھوڑی سی دے دیں گے اس پروس کی بہتر دیکھ میں جب ان ٹاپکس پہ آن گا نا ان کے ریزینیشن میں تو میں آپ کو بتاؤں گا اچھا میرا سار ایک پیسٹن ہے جو پروپرائیٹرشپ میں اس کو ایو پی میں یا پھر کمپنی میں کنورٹ کیا جا سکتا ہے اچھا کیا ایو پی کو پارٹنش بلکل آپ اپنی ریزینیشن کرا لیں آپ ایک بندہ کام کر رہے تھا دو ملکے کام کر رہے ہیں پھر اس کے تین بندے ملکے کمپنی بنا لیں بلکل تو ان کا تین تو پھر چینج ہو جائے گا نی تین نہیں ختم ہو گا تین تو بندے کے individual ہے نی تین نیا بنے گا نئی پارٹنش بنے گا نئی کمپنی بنے جو سیم پروپرائیٹرشپ فرم جو ہے وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ پروپرائیٹرشپ میں آپ جو پروپرائیٹرشپ بنانے پڑے گی اگر کمپنی میں جانا تو آپ وہ نئی کمپنی بنانے پڑے گی اس طرح پارٹنش ہوگا آپ اپنے 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 بزنس ہیں جتنے ایڈ کر سکتے ہیں ان کے بزنس ڈیلیٹ کر سکتے ہیں بلکل لیکن ختم نہیں ہوگا ایڈ سوال ایف کمپنی بنانے کیلئے تین پرسن ضروری ہے جی میں جب کمپنی بنانے پہ آؤں گا میں بتاؤں گا کس کمپنی کے لئے کتنے لوگ چاہیے ہوتے ہیں کم از کم ایک سیلیٹ پرسن ہے سیلیٹ پرسن وہ فائلہ ہونا چاہتا ہے تو اس کا نمبر یعنی اس کشن آپ کی تین بنے گا اس کا انٹین بنے گا اور فائل بننے کے لئے طریقہ کر رہے ہم انکم ٹیکس والے پورشن میں اس کو ڈیٹیل پر ڈسکس کریں گے جی ٹھیک ہوگی سر جی اسلام سب اسلام علی سر جی علی سر شروع میں ایڈمن نے بتایا تا یہ بات کہ سوالات ہوں گے آخر میں تو سب سوالات سلنے کا موقع جائے 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 سب لوگ ان جائے ڈیریک لی آپ سر بات کریں اور ایک سکونس سے کوئی بات سوالات بات ایک ایک ڈیریک 181 پہ گئے تو وہ بات بات جی بات جی گا ان کو رجسٹر کرنا جب ضروری ہوتا ایک بینک اکان پہ ایک سوالات بینک 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 سوالات بینک بینک میں آپ کی دوسرے سوال نہیں سمجھا کہ انٹین بنانا ضروری کیوں ہوتا ہے مجھے میں پوچھنا چاہتا کہ یہ بس کو دیسٹک کرنے ضروری کیا ہے مطلب جیسے ایک بندہ ایک زورتے کی دکھان ہے کوئی بھی سمان کو بیچ رہا ہے وہ کیسے نمبر سے بھی بیس کرتا ہے مطلب تکٹر بھی بیس کرتا ہے وہ پس کی دوائی سے کیوں منایا ہے مطلب اس کی لئے کیا گورنمنٹ پر گھر بھی بھی بات میں ہے کوئی اور مستہ ہوتا ہے مطلب وہ آپ دیکھیں نا ایک ایک اسسٹم ہے اس میں اسسٹم میں تو انٹر رہنا ہے نا ہم نے آپ کہتے ہیں کہ وہ ساری ٹرانزیکشن کیش میں کرے کوئی بینک اکانڈا بنائے کوئی انٹین نہ لے بلکل ایسے کہتے ہیں جی جی تو وہ وہ پھر کیا مطلب وہ ریورس کیر میں جانا چاہتا ہے آگے کی طرف نہیں سوچ رہا پیچھے کی طرف سوچ رہا کہ پچھلے وقتوں میں ایسا ہوتا تھا اور ایسے چلتا رہے دنگی میں آگے بڑھنا ہی نہیں ہے اس نے کرد کرد کے محول کے ساتھ نہیں لینے وہ تو وہ تو دیکھیں وہ تو ایکو سسٹم کا حصہ ہے تو ایکو سسٹم کے دوئے تو رہتے ہوئی تو کم لائنسز اس کے ضرورت ہو جاتی ہیں کاروبار بھی تو کر رہے ہیں پیسے بھی تو کما رہے ہیں اچھا ٹھوٹا وہ ون ایٹی فارم جو اچھا وہ ون ایٹی فارم جو ون تھا جو میں نے آپ کو دکھایا وہ پہلے سے بنا ہوا تھا جب آپ خود اپنے کسی کا کریں گے خود بنائیں گے تو وہاں پہ ون ایٹی ون ایک ہی شو ہو رہا ہوگا نہیں آپ جب آئیریس کے پوٹل پہ جب آئیریس کو پر جو جسٹیشن کا اپنے کیا تھا تو وہ دو اس لیے تھے کہ وہ آئیریس کے لیے پہلے سے بنا ہوا ایک آئیریس تھا انٹین پہلے سے بنا ہوا تھا نا جب آپ پہلی مردہ خود سے انٹین بنائیں گے تو وہاں پہ ایک ہی فارم شو ہو رہا ہوگا جی ایلو سر ارسلان صاحب نے بات کی ہے میں نے بھی پہلے اسی طرح کہا تھا کہ آپ لیکچن ڈریبر کریں question ہم لکھتے جائیں ساتھ ساتھ جی بلکل well noted ہے میں اس کو اسی طرح کہا ہوں گا اور questions کے لیے آج session آخر میں رکھیں گے اور اس کو بھی نا time bracket کریں گے جی اب دیکھیں کہ ہم پارٹس پر 98 کے تھے اب اس میں جن کو وہ چیزیں آتی تھی وہ اس میں سے out ہوتے جا رہے ہیں وہ بیٹھے ہوئے ویٹ کر رہے ہیں لہذا وہ آسانی سب question پل سکیں گے تو وہ ترمیان میں جب question ہوگا نا تو وہ جو اس کا sequence ہے نا وہ ختم ہو جائے گا لیکچر جی میں next time جو ہے نا کل میں انشاءاللہ housekeeping rules جو ہے نا اس طرح اس طرح کر کے دیکھیں اگر یہ زیادہ کامیاب رہا تو بہتر ہے پھر اس طرح نہ ہو جائے جی ٹھیک ہے میں صبح کل والے session میں نا میں پہلے housekeeping rules جو آنا سب سے پہلے وو ڈسکس کروں گا اور پھر ہم موسیق کو لے کے چلیں گے ایسے کہ پہلے آکے پچھل والے session میں پانداز منٹ دیئے اور اس کے بعد نا اپنا continue اپنے election دیا اور end پہ آکے question ہو کے اس طرح ہو جائے ٹھیک ہو جائے اس طرح کل کر کے دیکھیں یہ انشاءاللہ بالکل ضرور السلام علیکم سلام دانی صاحب اچھا معذرت میرے نا ایک میں ہوں کراچی میں میرے عزیز ہیں سکھر میں ان کی طبیعت اچانک خلاب ہو گئی تھی اللہ تعالیٰ ان کی صحیح تو ان کے رائے زیادل کیا ہوا تھا میں نے یہ پوچھنا تھا کہ ہم ہفتے میں کتنی دن کلاسیز لیا کریں گے two days a week ہفتہ والے پار ٹھیک ہو گیا اور دوسری یہ ہے کہ ہمارے نورس یا سلائیڈز بغیرہ ہیں آپ پیٹی ایٹ کروا کے دیں گے یا آپ پیٹی ایٹ پام میں دیں گے کیا حساب کتاب آپ کو یہ آپ کا جو گروپ بنا ہوئے اس میں آمیر صاحب ہیں ایڈمن وہ آپ کو اس میں شیئر کر دیا کریں گے گروپ میں پیٹی ایپ میں آپ کو اوائیلی بل ہوں گی انشاءاللہ شاہلہ اسلام علیکم جی والکم اسلام سر ایک سوال ہے آپ یہاں میں بتایا کہ جسے کسی کمپنی کا پارٹنر بننے کے لئے ایسی ضروری ہے ایسی کمپنی کا پارٹنر بننے کے لئے ڈائریکٹر شیئر آلڈرز بننے کے لئے ایسی ضروری ہے اس کے فارمیشن جب آپ کو فارمیشن پہ جائیں گے کمپنی فارمیٹ کرنے کے لئے جو شیئر آلڈرز ہوتے ہیں ان کا ایک کریٹیری ہے اس کے لئے بلکل اس کے لئے اچھا بس سوال اس سنس میں تھا کہ جیسے اگر کوئی ڈائریکٹر ہوتا ہے تو اس کے جو شیئر سے ان کے بچوں میں فیملیز میں ڈیوائیڈ ہوتی وہاں پہ میرے ذہن میں یہ آیا تھا کہ اس صورت میں کیا ہوگا جی ٹھیک ہے میں ایک منٹ مجھے ٹائم دیجے گا اوکے یہ تھا آج کے لئے باقی ہم انشاءاللہ کل کانٹینیو کریں گے اور اس کے مطابق چلیں گے تنسیر صاحب تنسیر صاحب کل یہ باقی کی بات انشاءاللہ کل ہوگی انصر صاحب آپ کا پوچھ سکتے ہیں میں یہ پوچھ رہا تھا یہ جو آپ نے کہا تھا یہ شیئر ہولڈرز کی تو یہ کمپنی کے بیک اینڈ پہ کسی قسم کی انشورنسز بھی ہوتی ہیں کہ وہ اس نے رکھنی ہوں گی ٹورڈز لائیبیلٹیز اپنی کمپنی کے لئے نہیں جیسے کہ مثال کے طور پر اگر آپ انشورنس کا بزنس کرتے ہیں یا ان بی ایف سیز کا بزنس کرتے ہیں تو ریسپیکٹیو لائز کی جو بزنس کے مطابق ہو سکتے ہیں لیکن جنرل ٹینڈیشن نہیں جنرل ٹینڈیشن نہیں محمد اسمان اسلام علیکم سر ہلو اسلام علیکم سر کیسے ہیں ٹھیک ہیں اچھا سر یہ پوچھنا تھا آپ سیلی پرسن کے بارے میں بھی اس میں انٹروڈکشن میں کوئی ہوگا کہ ان کی ریٹان کیسے جمع کرائیں گے یا سب میٹ کرائیں گے ہلو سیلی پرسن کے بارے میں بھی ہوگا سر اس میں جی بلکل ہوگا ٹھیک سر تینک یو ٹھیک سر کے căn suced آپ ٹھیک سرت ٹھیک سار پرسن کیzato ٹھیک سار ٹھیک سار ٹھیک مسکر ٹھیک سار ٹھیک سور موسیقی